پی آئی سی کے پلیٹ فارم سے ہم کنڈک کروئے ہیں امین آلم اور جنید ہمیں ساتھ موجود ہیں آج کی جو سٹریجی ہے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والے کہ کلاوڈ کمپیوٹنگ جو ہم کروئے تھے اس میں کنٹینر کنٹینر کی مینجمنٹ اور اس کے لیے جو جو سافٹر استعمال ہوتے ہیں فریم ورک استعمال ہوتے ہیں اور کلاوڈ کے اوپر کون کون سے اس وقت مختلف پلیٹ فارم کے اوپر سرویسز موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے ان کنٹینرز کو مینج کر سکتے ہیں اور ایسی کون سی بیس سرویس ہے جس کے ذریعے سے ہم ان کنٹینرز کو بہت ایفیشنٹ وی کے اندر مینج کر سکتے ہیں جس کی کوس بھی بہت کم ہے تو ہمارے پاس پاکستان کے ایکسپورٹ امین آلم موجود ہیں جو کہ کلاوڈ کمپیوٹنگ میں ایک اچھا خاصا ایکسپیئینس سکتے ہیں تو امین آج ہمیں لے کے چلیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے چلیں تو امین آپ اپنے سکین شیئر کریں اور پھر ہمیں بتائیں کی کیا چیزیں موجود دے گئے جی بالکل میں سکین شیئر کرتا ہوں اچھا جی تو ہم بات کر رہے سے ابھی کلاوڈ کی کنٹینرز کی ساری چیز ہوگی اب ہم ایک سٹپ پہدر آتے ہیں بات کرتے ہیں ڈپلائیمنٹس ڈپلائیمنٹس کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے ہمیں آپ یہ سمجھیں اپنے ڈیولیپمنٹ کرلی فاسٹی پی یوز کرتے ہوئے فریم ورک لگایا ساری لیبریری سیٹیج کریں اور کچھ سرویسز بنا دی اب وہ سرویسز ضائد سی بات اپنی لیپ ٹاپ میں تو ایک زبادہ ہم نے کام کر رہے کہ وہ سرویس ہمارے پاس لیپ ٹاپ میں بھی چھتی ہیں اگر ہم اس کو گیٹ اپ پر اکتے ہیں اپنی ملٹیپل ٹیم سے ٹیم میمبر سے اب ہم ایک سٹپ فردر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وہ جو اپلیکیشن ہم نے بیل کریئے ڈیولپ کریئے اسے ہم انٹرنیٹ کو پر کے سلا ستے ہیں انٹرنیٹ کو پر کے سلا ستے ہیں تو بہت سارے ذریعے انٹرنیٹ پر لانے کے ہم نے پہلے سے ایک سسٹم ڈیزائن کو فولو کرتے ہو آ رہے ہیں ایک آرکھٹیکچر کو فولو کرتے ہو آ رہے ہیں تو ہمارے کیس میں ہم نے ایک طریقے کاری اس پڑا تھا ڈوکر کا ڈوکر کیوں گے ہم کلاوڈ نیٹیو اپروچ سے کام کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اپلیکیشن جب ہم بنا دیں تو وہ کہیں بھی چل جائے کہیں بھی رن ہو جائے کہیں بھی اسے مراد کیا تھی کہ کلاوڈ پہ وہ رن ہو جائے کلاوڈ میں سے کون کون سے پڑے پروائیٹر سے ہمارے پاس میں یہاں پر نوٹ پیٹ پہ کچھ نام بھی یہ دیکھیں اب فور سبوس ہمارے پر مارکیٹ میں جو پائون نہیں کلاوڈ کی دنیا میں وہ اے ڈیوڑیس ہے اے ڈیوڑیس کلاوڈ کا پیونیر ہے پھر ہمارے پاس ایک اور پیونیر کے بات جو آتا ہے گوگل آتا ہے گوگل کے ساتھ ساتھ ازیور کلاوڈ آتا ہے یہ ہمارے پیونیر سے ہیں اس کے علاوہ اور بھی آپشن سے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم ہمارے پاس آن پرم ڈیٹا سینٹر ہو حالاب آن پرم سے مراد ہے میرے اپنے پاس اس طریقے کے ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اگر یہاں پر ہم اپنی اپلیکشن چلا لیں تو اس کا مطلب ہمارے اپلیکشن انٹرنیٹ پر لائیو ہے اور کوئی بھی اس کو ایکسس کر سکتا ہے ہمارا یوزر ہمارا کلائن ہمارا کسٹرومر اب یہ باری اس دسکشن جب ہم کر رہے ہیں ایوڑیس گوگل آزیور پرم تو ایسی بات ہے یہاں پر کوئی بنا رہے ہیں اگر ہم اپنی اپلیکشن بنا رہے ہیں ڈیولپ کریں انٹرپلیس کے ساتھ سے تو کیا وہ گوگل پر چلے گی اگر ہم گوگل کے ساتھ سے بنا رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے پاس ہمارے لوکل سسٹم پر چلے گی تو یہ ساری ڈسکشن ہمارے مائن میں بھی آتی ہوں اور یہ سوال بلکل ریال سوال ہے جو آپ سوچنے چاہیے جو آپ اپلیکشن ڈیولپ کر دیں ہمارے گیس میں ہم نے کیا approach used ہی ہم نے cloud native approach used ہی cloud native approach میں کیا ہوا ہم نے اپنی application کو پہلے سے ہی cloud native perspective سے بنایا ہے اس کا ملہب ہم لوگ agnostic ہیں ہم کسی بھی cloud پر چاہ سکتے ہیں وہی بھی cloud بس support ہونے چاہیے cloud native جو cloud native services کے ساتھ اس پہ ہماری application چل سکتی ہے تو ہم dependent نہیں رہے ہمارے پاس کوئل locking نہیں رہے ہمارے پاس freedom اب cloud native پہ ہم گئے کیسے تھے cloud native پہ جانے کی نہیں ہم نے جو سب سب best approach used تھی وہ تھی docker ہماری application containerized تھی docker کے ثورو جس کے اندر ہمارے linux کے container چل دے تھے اور linux کے container کے اندر جو بھی ہماری application ہے وہ چل سکتی ہے تو ہمارے یہ دنیا آسان ہو گئی اب یہ دنیا آسان کیس ہوئی ہم back to the history نہیں کہیں گے لیکن knowledge آپ کو پاس ہونا ضروری ہے knowledge چاہنا ضروری ہے جب یہ ساری دنیا میں ستم چیزیں جب javascript نہیں نہیں بنی تھی اس سے پہلے java کی دنیا java کے ساتھ dotnet کی دنیا تھی اور یہ سب programming language کی دنیا تھی جب یہ چل رہی تھی تو اس وقت ایک problem کیا تھی اس وقت problem تھی سب سے پڑی کہ ان applications کو ہم scale کیسے گئے اس کو ہم انٹرنیٹ کو پڑی اور اس وقت وہ problem بڑے چھوٹے لیل پہ تھی اس وقت ہم انٹرنیٹ پہ کسی نہ آیا انٹرنیٹ پہ لانے کے بعد اس کو ہم market میں آگے scale کیسے کر رہے ہیں اس میں نئی changes کی adoption کیسے کر رہے ہیں یہ ساری problems سو زائے سی بات تھی market میں pioneer آیا پیونیر سے مرادے سب سے پہلا AWS AWS نے اپنے بات infrastructure set up جائے سی بات coaching Amazon شروع میں marketplace بکس سیلت تھی اس نے اپنے Defροá Post اپنے پاس انفرسٹرچل لگایا ہے کمپیٹر سی پیو لگایا ہے اس پر اپنی اپلیکیشن چلائی چلانے کے بعد دنیا میں لائف کری طرح کے لوگ چلا دے گئے اب اما زون کے پاس جو سسٹم ہے سی پیوز ہے اور رہ میں اس کے پاس ایک کوس بنتی ہے اور سم ٹائم ہوتا گیا ہے کہ میں نے چار سی پیو لگایا ہے میری اپلیکیشن دو میں چلی دو فریئے پلا اما زون نے ایک بزنس پلان گرا رینڈ کا اس نے کہا کہ ہم جیسے گھر میں ہوتا ہے ہمارے پاس گھر میں سپیس زیادہ ہوتی ہے کچھ فلور کھالی ہوتی ہے تو اس کو رینڈ پر دے دیتے ہیں ہمارے پاس ایکسر انگم بھی آری ہوتی ہے اور اس کی مینٹیننس بھی ریتی ہے ساتھ بلکل کھالی نہیں ریتی ہے تو اما زون نے بھی یہ گھر رہا اما زون کی باست کچھ انفرسٹرکچر تھا وہ جو یوز کر رہا تھا اس کے باست کچھ فری تھے جب تک میرے پاس جو جو فری ہیں میں اس کو رینڈ پر رینڈ کر دیتا ہوں تاکہ میری کوش بھی نکلتی ہے اور میں مینٹیننس بھی اس کی پرکرات رکھوں اما زون نے یہ کام سٹارٹ کر رہا اور جب اما زون نے یہ کام سٹارٹ کر رہا تو دیکھتے دیکھتے یہ کام ایک نورمل رینڈل سروی سے لے گے ایک بزنس بن گیا اور کوری زمیہ میں کلاوٹ کی نام سے چھا گیا کہ اما زون نے کلاوٹ کی مارکٹ میں پائنیر ہو گیا اب یہ کام پوسیبل کیسے ہوا یہ کام پوسیبل ہوا پیچھے یا کر ہم سٹی میں جانے تو بہت سائی چیزیں ہیں کیسے سٹارٹ بنانے کرا پھر کیا ایٹ کرا کون کون سٹارٹ کرے لیکن ابھی ہم تھوڑا پھائے لیبل رکھتے ہیں اس کام کو پوسیبل بنانے کے لیے سب سے بڑا جو ساتھ دیا ہے وہ دیا ہے ورچولیزیشن ورچولیزیشن کا کونسپت کیا ہے ورچولیزیشن کے کونسپت کے ہم چھوٹے سی لیبل پر بات کرتے ہیں ہم یہ کنسٹر کرتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے گھر میں پورا گھر لیں اب آپ اس کو رینڈ پر دینا چاہ رہے ہیں اس میں آپ بھی رہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے اور بھی ریلیٹیپ رہتے ہیں آپ کے بھائی رہتے ہیں آپ کی پوری فیملی دیتی ہے لیکن جب آپ کسی کو رینڈ پر دینا ہوتے ہیں تو آپ اس پیسیفک جگہ کو پروپر بنوا لیتے ہیں سمٹائم یہ ہوتا ہے ہم اپنے گھر کے بھار کے دو رون رینڈ پر دینا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس میں پیسیلی کیچن بھی بنوا دیا اس میں باقی ساولیات بھی بنوا دی اور اس کا ایک انٹرینز بھی سیٹ کر دیا تاکہ ہم جب رینڈ پر دیں جو رینڈ پر آر کے رہے اس کے پاس پوری سرویس ہو اور وہ ہمارے تھے بلکل آئیسولیٹ ہمارا گھرہ لگو اس کا گھرہ لگ ایوین گھر ایک ہے لیکن ہم نے اس میں ایک سپیس بنا دیا تو وردیوزیشن کیا کونسے پی آیا تھا ہمارے پر جب سی پیو تھے ملکب ہمارے پر کمپیوٹر تھے سی پیو کا ملکب ہے جس کے پاس کمپیوٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایڈیوین چیز ہے کر دیی میموری سی پیو اینڈ میموری اور اس کے ساتھ تیسے نمبر بھی سٹوری جاگی سی پیو میموری سٹوریج ہم نے کہہ ہمارے پاس آٹھ کور کا سی بھی ہوئے صحیح ہمارے پاس سولہ جی بی کی رہے میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس بائے کرنے آرہا ہمارے پاس اس کی رکائیمنٹ نہیں بڑی نہیں ہے وہ کہ رہا مجھے تو چاہیے کیا رکائیمنٹ ہے میرے پاس بائے کرنے اگر ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے سسٹم میں چیز چلا لو تو یہ ہمارے سسٹم سے مراد ہے جو ہمارا سسٹم ہے آلیڈی اسی میں چلا لو تو ایک مسئلہ ہو جائے جسے ہی میرا لپٹوپ ہے اس میں ابھی فاسٹ اپی اور پاسن سٹو لے اب میری اپلکیشن دبا دست چل لی ہے مجھے آپ کا لپٹوپ میں کچھ اس پر سینٹ بچائیے اب میرا لپٹوپ میں 16GB, 100GB, 8GB, 8 core ہے میں نے جنید بھائی کو کہا ٹھیک ہے جنید بھائی آپ کو کچھ چاہیے جنید بھائی نے کہا ٹو گھر 4GB, 20GB چاہیے جنید بھائی نے جنید بھائی کو دے دیا رینڈ پہ لیکن رینڈ پہ کیسے دیا میں نے پورا ایکسے دے دیا میں نے کہا بس آپ یوز نہیں کرتا اب جنید بھائی آئیں گے آپ نے درستی درستی درستل کریں گے وہ سکتا ہے آپ پایتھن 3.10 سٹال کریں اب اب مجھے الگریٹ بات ہے میرا سسٹم میں چیزیں دا ہے میں نے سرکاسم کو بھی رینڈ پہ دے دیا سرکاسم کو رینڈ پہ دیا سرکاسم کو بھی رینڈ پہ دیا سرکاسم نے 3.8 کرنی دی یہ تو مسئلہ ہو گیا صحیح ہے ان کو 3.8 کرنی دیا جنید بھائی کو 3.2 کرنی چلا ہم نے پھر کوئیں کوئی انوئیممیت بناتے ہیں جنوکوئی انوئیمت دے دیا پھر مسلا ہے گیٹی یوز کرنی دی کسی کو کچھ چھوز کرنے تھا کسی کو کیا لگن کرنے تھا کسی کو اکاونٹ لگن کرنے تھا تو ہم ناکر سل کریں گیٹی کو مکمل فرمکہ کے ساتھ ہم نے یہاں کر دی سر مجھے کوس بناتا تھا اچھا ایک وینت میں ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ایک مسلاہ گیا ہے کہ ایک سی بیو کو میں نا سب کو شیری کر دیا یہ ہمیں وہ ہمیں اینکے کرسکتا ہے جس سے ہم نے ایسے ہو겼ا ہم نے ہمش понравیا ہم ساکا ہے سب بھی رہ رہے ہوتا ہے اس peerTaxer سب کی چیزیں وہ کیوں ہكی 사یر ہونا ہے جب ہمیں ہم نے فمچنی حصل پڑس ما چاہیے ہیں ہمیں ایس۔ یہ ہمیں سپورٹ کرد دی دی دل elite جس سے ہم نے کریئے ٹ ویمیاب کنس ClearTaxer ایسے ہم نے هوڑ店 cousins ہم نے تวกر ہمارا پہلے جسی نہیں تک سٹول پڑا اس وقت اپنے سپرائیٹنگ سسٹم کو پر ہم نے کسی ورچولیزیشن کے ٹول کے تھرہو ورچول ماشین بنا دی ویم بنائے ویم بنائے اپنے سپرائیٹنگ سسٹم اور شیجے اور اس کو ہم نے ہارڈوئر انڈلائن کر دیا ہمارڈوئر ڈیوائٹ کر دیا کہ پہی جنیت بھائی کو اگر دو کو چاہیے تو انکو اتنا دے دیا سرکاسم کو الگ چاہیے انہیں اتنا دے دیا تو ورچولیزیشن نے ہمیں کافی سپورٹ کرا اس ماملے میں اور اس ماملے میں اس کی سپورٹ کی بھیجائے سے کلاوڈ کی دنیا میں ورچولیزیشن بہت زیادہ چاہ گئی ایک ہم نے بڑا سسرم لیا ورچولیزیشن کو ورچولی ماشین بنا بنا کے جتنا چاہیے انڈ سے دی شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سپید اتنی فاست نی تھی چیز اتنی کلنک نی تھی ویب ٹو نہیں تھا ہمارے پاس ویب ٹو نہیں تھا ہمارے پاس چیز میں ڈیویلیپنٹ نہیں ہوئی تو ہوتا ہے کہ مینویل ڈپلائمنٹ ہوتی نہیں کہ ایمازون کو لوگ سی ڈی اندر شیئر کرتے تھے آپ نے باس سی ڈی یا فلوپی جو بھی سٹوری ڈیوائیس ہوتی تھی اس میں کہ ہماری اپلکیشن ہے تو وہ اپنی ورچولی ماشین مستقر کر انٹرنیٹ پر لائے پر دیتے تو سب جگہ چلتے ہیں اب تو ہم اتنا فاسٹ ہو گئے کہ ہم ایمازون سے ڈیریکٹ جانے کی ضرورتی تھی ہم لوگ بیٹھے بیٹھے گوگل کے ترہو ایمازون کی ویب سائٹ ایکسس کریں تو یہ ورچولیشن نے اس ٹائم کی سپورٹ گئی تو ورچولیشن کو ہم اور آگے آتے ہیں ورچولیشن کو ہم آگے آتے ہیں ورچولیشن میں آتے ہیں اس ٹائم پر کیا فائدہ ہوا انہوں نے کہا ورچول مچین میں کافی چلنجز ہیں جو ہم نے بھی دوکر پڑھتے ہیں اور وہ چلنجز بہت ہے وہ چلنجز بہت خطرناک ہیں کیونکہ پہلے میرا ہارڈویر ہارڈویر کا آپریٹنگ سسٹم پھر ہارڈویر کا آپریٹنگ سسٹم پھر میرا ویم پھر ویم کو بھی آپریٹنگ سسٹم اب اس میں مسئلہ نہیں ہے ایک چیز کامیار بھی چلتا ہے لیکن ہم نے کہا اگر ہم اپنی اپلیگیشن کو ملٹیبل پارٹس میں توڑیں کیونکہ آپ کیا ہو رہے انٹرنیٹ پر ٹریفک بڑھتا جا رہا ہے ڈیٹا پڑھ گیا اتنا سارا ڈیٹا ہو گیا اپنی سارے سرویسز ہو گئی تو ہم مونالیسی پروس سے نہیں چل سکتے اب ہم مائیرو سرویس پروس سے چلیں ہم نے کہا کہ ہم مائیرو سرویس پروس سے چلیں میں اپنی اپلیگیشن کی بارہ مائیرو سرویس چھوڑوں تو اس کا موالہ بارہ وچول مشین تو مجھے لینی ہے پر اس پر جتنا ٹریفک آیا گا اس ٹریفک کے حساب سو ہو سکتا ہے کسی میں تین وچول مشین کسی میں چار کسی میں پاہیسا تو میری پچاس سیٹ وچول مشین میں جائیں اب وچول مشین کی فلوسوک بھی خراب نہیں ہے بڑی اچھی ہے کامیاں پر چلتی بھی ہے لیکن میرے اس کیس میں مجھے بڑی مہنگی پڑھ رہی ہے تو ہمیں آسانی کری ایک وچولیزیشن کا ایک کونٹیکس آیا پہلے وچولیزیشن ہم vm بنا کے کر رہے تھے اب ہم نے وچولیزیشن کری کنٹینرز بنا کے تو اس کو ہم نے نام دیا کنٹینر آئیزیشن تو اس کو ہم وچولیزیشن کے ساتھ کنٹینر آئیزیشن کا نام کر دوں اس کنٹینر آئیزیشن میں ہمارے پر اچھی بات کیا ہوئی کہ ہمارے پاس ایک option آ گیا کہ ہم اپنی cutting edge operating system set up کریں گے post operating system سے کچھ چیزیں شیئے کریں گے Lightward set up کر لیں گے یہاں پر ایک problem ہوتی سب سے بڑا boot time boot time کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری application first time start ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی time buy کر رہی ہوتی کہ اگر میں اپنا اس computer کو laptop پہ open کرتا ہوں تو اس کی boot ہونے میں open ہونے میں ٹھوڑا time لگتا ہے تو اس کا boot time زیادہ تھا کنٹینر کیونکہ Lightward limited چیزیں تھیں cutting edge تھا تو اس کا boot time تو تھا ہی نہیں ایک طرح نہ ہونے کی بڑاورتا کیونکہ اس میں boot ہوئی نہیں تھا کچھ gonna start ہوا اور pack�� ہونے تو اس میں کچھ زیادہ چیزیں ہی نہیں تو boot time کے بارہ پڑھا سے speed پہ فرق پڑا illustrator cutting edge کی ویسے ہمیں ہرڈور ہماری کم utilize ہوا ہمارم بھی villagers ہ Anger24 اور بھیburstیں رے ہی نہیں جو ہاپنے blog PR میں دیکھی ہیں 收 profess他们จ์ ہمیں جبCan'teiner Edition کے اندر via CONTainer میںанов میں use کر رہا تو token میں ہ میں ایک فائدہ ہوا token نے ہمیں 2alaIspace کیücklich ایک image of specس اور ایک 컨ٹینر semantic انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ہماری لائپ میں یہ آسانی کر د bread انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنیount اپلیکشن کی ایک اس بنا ہی اور اس اس برئی نہ گناہ رابط بنا لیا اور جب اس کا آپ نے چلا نہ دکھا اس وقت ایسی کے ایک اضافت دکھا جبھر تک پر ہائیں جبhoo وہ سکم Mengagaat سی پیو میموری سٹوری ازروائیس بھی ایک دیٹا کی سوڑی تو یہ مجھ سپے کو تنٹینر سپیک نے بڑا فائدہ دیا بڑا اچھا رکی تکچر تھا بڑا اچھا سٹرکچر تھا روڑی بابی ہم لیوز بھی کر رہے ہیں ہم نے دیکھا یہ کافی کامیاب اور دوسائی سی بات ہے دوکر پر جب ہم آجا دیں تو ہم کلاود نیٹی پر پر پوچھ پا جائیں تو جہاں پر بھی دوکر ہے کہ وہاں پر ہماری اپلیکشن سکسیس پولی چلے گی بڑا ہوگی اور ہمارا کام زبادست چند رہا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈیشنل ایک چیز بات کرتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی بچول عیشن سمجھ مارا تھا ہم نے بچول عیشن سمجھ مارا تھا اور یہ دونوں کی موڈل کامیاب موڈل ہیں کہاں پر ہمیں بچول ماشین کی درواز ہوتی ہے ہماری مجبور ہی ہوتی ہے بچول ماشین یو سکنگ اور جہاں پر ہمیں کنٹینر کی درواز ہوتی ہے وہ ہماری مجبور ہی ہوتی ہی کنٹینر ایسا نہیں ہے ایک چیز ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے کنٹینر کی ضرورت ہبی بھی ہے اور رہے گی بھی اور کنٹینر نے ایسا نہیں ہے کنٹینر کو ہنڈیٹ پرسنے پرسک کر دے کنٹینر نے اپنی ایک نئی جگہ بنائی ہے اپنا ایک نیا مقام سیٹ کر رہا ہے کہ یہ میں ہوں مجھے اس طرح سب یوز کرو تاکہ آپ کو اس کا بینیفیٹ بھی ہوتا رہے ہیں اور چیزیں آپ چلات کریں کنٹ کر دے ہیں اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا وینڈر والی اپروچ پر ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمیں ایک پرابلم ہے وہ پرابلم کہا ہے یہاں پر ایمازون نے جب اون پرم بنایا تھا اپنے پاس سرور مطلب کلاود کمیوٹنگ اون پرم سیٹ اپ کریئی تھی تو ایمازون کے پاس اپشن نہیں تھا اس کے پاس ایسا کوئی پروائیڈر مارکیٹ میں نہیں تھا جس سے وہ رینٹ پر لے لے رینٹ پر سرویسز بائے کر لے تو ایمازون کے پاس دوسرا اپشن نہیں تھا لیکن ہمارے پاس تو یہ سارے اپشن ہے نا اے ڈبلو ایس بھی ہے گوگل بھی ہے ہم کیوں اپنے پاس آن پرم بنایا ہم بنا سکتے ہیں اگر کلائنٹ کی رقائیمنٹ ہو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اپنا کلاود بنائیں ہم تو کسی بھی کلاود کی رینٹ سرویسز اٹھا ہے اس پر کام کریں ہم چلانا شروع کرتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کلاود کی وہ سرویسز کیا ہوں گی اس سے پہلے میں سر کاسین سے پوچھتا ہوں کہ سر کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے نہیں امین ابھی آپ صحیح چلیں میں بیچ میں آپ کو کوئی بھی چیز ہوگی تم کو انٹرپ کرتا رہا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اب ہم نے بات کر رہے ہیں ہم نے کہا بھی on-prem ٹھیک ہے اگر requirement ہوئی client کی اور system کی applications کی تو ضرور جائیں گے لیکن فیلال on-prem کیوں جائیں اگر ہم on-prem پہ گیا ہے تو ہارڈ ویئر وارڈ ویئر جس چیزے اس کو سیٹ اپ کرنا operational ہے کوسٹ ہوتی ہے ضائع سی بات ہے ہچیس کی کوسٹ ہوتی ہے اس کی کوسٹ کیا ہوتی ہے اس کو نہیں ہے ہم employee بھی ہائے کرنا پڑے گا تو سارے operations دیکھیں ساری complications دیکھیں ہم نے کہا ہم جائیں گے کسی نہ کسی cloud پر تاکہ ہمیں rental basis پہ service ملیں اور ہمارا پورا focus development پہ رہے development سے مرات ہے business پہ رہے ہم چیزیں create کرتے رہے بناتے رہے application پہ رہے ہمارے business پہ رہے اچھا ہم یہاں پہ جاتے ہیں ہم بات کر دیں cloud provider ہمیں دیکھا رہے اگر ہم meetup بھی اس کی بات کر رہے ہیں کوئی دو سو سو پر services ہیں Google کی بات کر رہے ہیں کوئی دیٹھو سو پر service ہیں جو اور کی بات کر رہے ہیں کوئی دائچو سو پر service ہیں تو اتنی سائے services پہ تو ہم نہیں جائیں گے ہم تھوڑا high level structure discuss کریں گے کہ ہماری requirement میں کون تھی service fit آگے اب پہلی بات تو یہ آگئی کہ ہم تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے پاس میں ڈیالیک لکھ دیکھتا ہوں وہ ہے cloud function cloud function میں لکھ دیکھتا ہوں یا direct management AWS software AWS functions میں نے اس لئے لنک ہویا لذا کہ آپ کوئی چیزوں کا ریلیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں بات کیا تھا cloud function cloud function کی strategy کیا آئی وہ نے کہا کہ کیونکہ آپ cloud کی service use کر رہے ہیں cloud tab آ رہے ہیں اور آپ کو اپنا majorly time development میں لگانا ہے business میں لگانا ہے پروڈکٹ بنانی انویشنز کرنی ہے تو کیوں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں آپ کا ٹائم ویسٹ تو بڑا کینتی ہے آپ بس کلاوڈ پر آئیں جیسے کہ سپوز اے ڈیویس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک سرویس ہے اے ڈیویس لیمڈا ہم گوگل کی بات کریں تو گوگل پر گوگل کلاوڈ فنکشن اے ڈیویس پر بات کریں اے ڈیویس پر بات کریں اے ڈیویر فنکشن ہماری تو لوگل دولپمنٹ ہی ختم ہو گئی ہم نے کہا ہم تو ڈایریک ڈاوڈ پر گئے ڈویس لیمڈان کی سرویس اٹھا ہی جس کو ہم ڈاوڈ فنکشنز کیے ہیں اور اس ڈاوڈ فنکشنز پر ہم نے جا کہ ڈایریک 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 بیس ان بائم لیا بیس ان بائم لیا ویس ان بائم لیا بیس ان مائم لیا داریق اپنا قوارٹ نہیں پر لکھا یا تو مائی پر کوپی بیس کر را اور اس کو رن کر دیا اور اس نے ہمیں ریکویس دینا شروع کر دیا ہم جس کو ریکویس کرتے نہیں گئے پی کرتے نہیں گئے تو یہ ہمارے پر جو سر ویس تھی اس کو ہم نے نام دیا سرورلیس اب سرورلیس سے کیا مراد ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دے دوں سرورلیس سے کیا مراد ہے سرورلیس سے کیا مراد ہے بھائی ہم ایک انوائیمٹ پہ گئے اس انوائیمٹ پہ ہمیں پینے سے سٹول ہوا ہوا پیتھن ملا ہر چیز پہلے سے ملی ہم نے اپنے کوڈ کا فنکشن لکھا ابھی تو ہی ہوتا ہے ہم پوری اپکٹکیشن بیلد کرتے ہیں بناواتے ہیں پھر جا کے آکے لکھے جاتے ہیں تو بات ہو کہ ڈائریک اپنا فنکشن لکھو اور ڈائریک اس کو رین کرو ڈائریک چلاو تو وہاں پر ہمیں ہم نے زبادس مد آگیا ہم نے کہا یہ تو سرورلیس سرورلیس تو بڑی زبادس ہے جس کو ہم بولنا ہے فنکشن سرورلیس فنکشن پورا نام اس کا ہی ہے ویسے سرورل لے سے ہی ہے ہم نے کہا تو زبادس چیز ہے ہمیں تو اب ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کام تو زبادس چلنا ہے لیکن ہمارے کیس میں ہم اس میں فس گئے ہم کیسے فس گئے تو بھائی جب کوئی چیز بیس انوارمنٹ پروائید کر رہا ہم نے کہا میں پیتھن دوں گا پیتھن کا 3.12 بھی دوں گا 11.8.10 بھی ہے جاواسکٹ بھی ہے پیشپ بھی ہے یہ بھی سب ہے لیکن ہم تو یوز کر رہے ہیں ہم نے اس سے بولا فاسٹ اپ ہی ہے اس کے پاس نہیں ہے اس طرح سے بہتحاش ہیں فرم بکس ہیں اس کے پاس نہیں ہے تو یہ ہم لگ کر رہے ہیں اپنے پاس یہ تو کہہ رہے ہیں جو چیز میں پروائید کر رہا وہ ہی میں دوں گا جو آپ پوٹ میں دے رہا آپ نے اسی سے چلنا پڑے گا زائیڈ سی بات ہے جب ہم کسی پر dependent ہیں تو جو پروائید کرے گا ہم اسی کے ساپ سے چلنا پڑے ہم اپس سے تو فریڈم کیا تو ہم نے کہا کہ یہ چیز سرویس تو بڑی زبادست ہے بڑی اچھی ہے بڑی آسان ہے اور چھوٹے موٹے کام کی نہیں سہی ہے مجھے کوئی چھوٹے دیس پیتھن کی سرویس بنانی ہوگی تو میں ضرور سرور لیس فنکشن یوز کروں گا لیکن ابھی میرے کیس میں میں تو پہلی اپنے پاس سارے سکچر بنا کے پیٹھا ہوں میں تو فاسٹ اپی یوز کر رہا ہوں اور آگی جائیں دس فریمبر کو دس چیزیں دس لیگریس میٹ کروں گا تو مجھے انداز ہوگی یہ مجھے کہیں نہ کہیں جا کر لیمیٹ کرے گا مجھے پسائے گا مجھے لوگ کرے گا مجھے لوگ کرے گا اگر میں نے گوگل کا یا ایمازون کا لیمڈا فنکشن کر لیا ہو سکتا ہے فیوچر میں میں کوئی ڈیولیپمنٹ کرنے بیٹھوں اور مجھے چیزیں پوری نہ ملنے تو میں پس جاؤں گا لوگ ان ہو جاؤں گا پھر لوگ ان سے مجھے مجھے مائیگریٹ کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا کیونکہ میں نے تو ڈائریک اپنا فنکشن کلاوڈ پر لکھا ہے جب ڈائریک میں نے فنکشن کلاوڈ پر لکھا ہے تو میں کس طرح سے مائیگریٹ کر پاؤں گا کہیں ہو تو مجھے تو کافی یہ تو پس جاؤں گا وینڈل لوگ ان جس کو ہم بولتے ہیں پھر مجھے مجبور ہے نہیں کو کوس پے کرنی پڑے گی نہیں کہ ساپ سے چلنا ہو تو یہ ہمارے پاس ایک مسئلہ تھا دوسرے ہم سوڑا تھا ایک سٹپ آگے آتے ہیں ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے بھئی سرولیس میں تو یہ بات سمجھ میں آگئی سمجھ آ بھی دیئے کام کی چیزیں لیکن ہم سمجھ گئے کہ یہ چیزیں ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیی کیونکہ لکھ کر رہی ہاں اگر چھوٹی موٹی کوئی سرویس ہو تو یوز کر لیں گے ضرورت پڑی دیکھ لیں گے ہماری نولیش کے نہیں بڑی چیزیں اب ہمیں ایک سٹپ آگایا ہم نے لیکن یہاں پر فنکشن کی بات کی نہیں فنکشن آپ پر اچھے چاہتے ہیں سرولیس اب میں آپ لوگوں تھوڑا انگیج رکھنے کی نہیں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک چلی یہ میننگ کیا ہے سرولیس کے آپ میں سے کون ہندس کر کے مجھے بتانا چاہے گا آسیب بھائی جی سرور ایک اچھا اچھا فنکشن ہے جب اس کو کول کیا جائے تو اٹھ کے وہ کام کرنے وہ سویا رہے جو Fair سروریسWith نہیں ہوتے سروریوز ہندس پر حک�� ہماری vientی ہوتے وہ کم اچھ Schller جیس کی سروس سے لیے ہوتی ان کے یوز ہوتے تو سرور لیس فنکشن 1942 کل اچھانی جب وہ اس کو جب کول کیا جائے تو وہ کام کرنے وہ سویا رہے ہیں اس سے متا فد میں چلätz بگ جاتا ہے کہ اسے پیمنٹ کا جسے سرولیس کا مطلب یہاں بھی یہ نہیں حالد بھائی آپ کے آواز ساید چلے گئی تو سرور تو موجود ہے لیکن ہم کنٹرول نہیں کر موجود نہیں ہے اچھو سرور موجود ہے لیکن ہم مارے پاس اس کو کنٹرول نہیں ہے وہ اپنے ہم کسی ونڈر سے کوئی سروس لے رہے اور جو ونڈر ہمیں سروس پروائیڈ کر رہے وہ سروس کو مینیش کر رہے ہمارے کیسے میں وہ ہمیں کہہ رہا بھی آپ کو سروس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس ڈائریک مجھے اپنا کوڈ کا فنکشن دو اور میں چلا ہوں پھر ہم نے کہا کوس کیسے ہو رہے گی اس نے کہا کوس ایسی رہے گی جتنا آپ کی فنکشن پر ریکویسٹ آئیں گی جتنا آپ کی فنکشن سی پیو اور ایم جوز کرے گا کچھ میں چارجز لے لوں گا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ملکہ نہ وہ ہمارے سے سرور کے چارجز لے رہا نہ وہ ہمارے سے بولا کہ آپ سرور منیج کریں نہ وہ ہمارے سے بولا کہ آپ سرولیشن کریں وہ کچھ بھی نہیں بول رہا وہ ڈائریک ہمارے سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں مجھے ڈائریک اینڈ پروڈکٹ دیں اور اس اینڈ پروڈکٹ کو جتنی بار استعمال ہوگی اپنے سے کتنا پہیکن ہے جب استعمال نہیں ہوئی تو پہیکن نہیں کرنا بلکہ سکیل ٹو ڈاؤن سے مرات یہ ہے کہ ابھی کیا ہوتا ہے میرے پاس اگر میں نے کوئی سرور لیا سرور پر اپلیکیشن چلائی اب میرے پاس فیلال کوئی trafik نہیں ہے وہ بھی میری اپلیکیشن کو یوز نہیں کرنا پیتو میں کروں گا سرور کی کوشت ہے درسی بات اگر میں نے رینٹ پر آپ سے گھر لیا اور گھر میں میں سو ہی نہیں رہا میں جائی نہیں رہا گھر کھالی بڑھا ہوا ہے لیکن اگر میں سپیسیفک آپ سے سرور لیس اپروچ رکھوں سرور لیس اپروچ کروں گے میں آپ کے پاس دارک آیا دارک آپ نے مجھے کپسول دے دیا آپ نے دارک کپسول میں جائیں جتنی دیل سویں گے اور جتنا آپ کو وہاں پر ایسی اور سباکی چیزیں انوائیشن ہو رہا ہو اتنے ٹائم پر آپ نے پی کرنے جیسی آپ اٹھ کے بھال جائیں گے آپ نے اس کے بعد پی بھی نہیں کرنے نہ آپ نے صفائی کرنے نہ آپ نے کچھ اور کرنا ہم ساتھ چیزیں منیش کر رہا ہے اور ہم اتنا ہی پی کر رہے ہیں جتنا ہم استعمال کرنا ہے اور جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ چیز سلیپ پہ چلے گے سلیپ سے مراد ہے وہ چیز یوز ہی نہیں ہو رہی چلی نہیں رہی جہاں جب ہم استعمال کریں ہیں جب وہ چلے گے تو یہ ہمارے پر سرور لیس کا benefit ہو گیا کہ سرور ہے لیکن وہ منیش وینڈر کر رہا ہے جس سے ہم رینڈ پہ سروس لے رہے ہیں ہم منیش نہیں کر رہے ہیں تو سرور ہے لیکن ہماری نہیں ہے سرور لیسے اب اس میں ایک پرابلم آتی ہے پرابلم میں آپ لوگوں کو کیا بتائیں آپ ایسا سمجھیں آپ گرمی میں گھر سے بھار گئے آپ کے روم کا پنکھا ہے آپ کی امی نے بند کر دیا آپ کا ایسی بھی بند کر دیا لائٹ بھی بند کر دیا بہت زیادہ آتا ہے ایسی بات ہے نورمل ہم سب کے گھروں میں یہی ہوتا ہے آپ گرمی کے اندر بھار گئے بہت سے آپ واپس ہیں جیسی آپ آئے کمرے میں آپ انٹر ہوئے آپ نے دیکھا سب بند کمرہ فل گرم ہوا ہے آپ نے سوچا اگر پہلے سے ایسی چل رہا ہوتا ہے پہلے سے فین چل رہا ہوتا ہے پہلے سے فین چل رہا ہوتا ہے تو کمرہ میرا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر آپ نے اپنا پٹن اون کریا فین اون کریا اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جب آپ گئے تو آپ نے پانچ منٹ کی نہیں ہے وہ گرمی بیار کرنا پڑی روم کی جب تک ایسی ہی سہی سے چلا نہیں ہے جب تک ایسی ہی سے چلا نہیں ہے جب تک فین سے چلا نہیں ہے روم کا کلائمٹ سے کیسے سیٹ ہوا نہیں ہے تو یہی جو نہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پاس serverless functions پہ یا serverless پہ جب ہمارے پاس کوئی request آئی نہیں رہی پس پھر سپوست کریں ہمارے application چل لیا ہے اس application میں فیلال کوئی بھی request نہیں آ رہی تو اس کا حال ہمارے application نہیں چلتی ہمارے application بند پڑی ہوئے کیونکہ ہم پہ بھی تو نہیں کر رہے پہ تو ہم اتنا ہی کریں گے جتنا ہم جب request آئے گے تو ہمارے application بند پڑی ہوئے سپوست کریں پہلا customer آیا اس نے ہمارے application کو ہیٹ کرا جیسی اس نے ہیٹ کرا اب اس کے بعد application کا response آنے کی نہیں ہے زائیڑ سی بات ہے پیچھے serverر کو اور 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 پڑے کا server تو بند پڑا ہوئے جیس سے آپ پہلا customer آیا اس نے application کو چلایا چلا لیا جیسی اس نے انٹر کرنا ہمارے url پہ application جہاں بھی button دبایا ہمارے server پہ request گئی مطلب جو ہمارے server لیا اسے جس سے ہم نے بائے کر رہا اس کے server پہ request گئی اس نے دیکھا request آئے اس نے فوراں سے ہماری service on کر دی اس نے جیسی آپ آیا آپ نے اپنے ایسی منکھا on کر رہا بلکل ویسے ہی جیسی server پہ request ہے اس نے اسی وقت function on کر دیا اب اس میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ ہے کہ جب پہلی بار وہ ہمارا ہو گیا delayed time اب ہو سکتا ہے customer experience کرے اور میں نے آپ کے application پہ ہیٹ کر رہا اور وہ response دیرسا ہے پہلا والا customer آپ کا phase کرے گا پھر دوسرا تیسرا customer آگا اس کا چیزیں سی ہی چلتی بھی ملے گی پورت آگا سی ہی چلتی بھی ملے گی اور جب کوئی بھی customer بنی ہوگا تو وہ پھر سلیب ہو جائے گا پھر کوئی نیا customer نے ایٹے آئے گا اس کو بھی چیزیں سلیب ہوتی ملے گی اور اس کے بعد ہمیں return response دے دے گا ہم یہاں پہ ہمارا مسئلہ آگے ہم نلا یہ تو مسئلہ ہے اگر ہم java use کر رہے گا java میں boot time پہ ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے یہ java میں جو boot time سے مراد ہے آپ پہلی بارے کسی java کی application کو trigger کریں گے first time پہ start ہوئی گی تو تو بہتا time لے گی لیکن python پہ ایسا نہیں ہوتا اور java skip پہ بھی یہ بہت quick start ہو جائے اتما time لیتی ہیں اب ایسا نہیں ہے بلکل سے zero لیکن quick start ہو جائے تو اسی نیا serverless function جس کو بھی لکھتے ہوئے دیکھیں گے آپ searching کریں گے ابھی جا کے اس گلاس کے بعد گوگل پہ آپ موصلی دیکھیں گے لوگ python میں کر رہے ہوں گے java skip samura node ہے تو یہاں پہ میں node لکھ دیکھتا ہوں یا تو python میں یا node میں کر رہے ہوں گے کیونکہ اس کا boot time بھی کام ہے یہ easy ہے light weight ہے اور یہ easily integrate ہو جائے اس کے بعد serverless function میں میں ایک اور پابلم ہوئی جو اس کی ہم code run کرتے ہیں اس کی MBs بہت limited ہیں 2500 سے 300 کے اہم درمیان اس کی MBs ہیں تو ہم زیادہ code بھی نہیں رکھ سکتے اس میں بڑا limited code رکھ سکتے ہیں تو اس میں میں کافی limitations مل لیا ہوں کافی مسئلے مل لیا ہوں ہم بولنے ہاری چیز صحیح ہے چھوٹے موٹے کام کینے چھوٹے موٹے کام کینے چھوٹے موٹے کام کینے چھوٹے موٹے کام کینے کام کینے چھوٹے موٹے کام کینے چھوٹے موٹے کام کینے کوئی سر ویچے رانی ایک function میں چھلا دی رن کر دی تو یہ میں آپ لوگ ایک چھوڑا سا serverless function کا background بات کر رہا ہوں اب میں بات کر رہا ہوں docker کہاں ڈوکر کیاں بات کری نہیں اب بھی docker کیا ہم نے بات تو کری نہیں docker کہاں گیا اب ہم ایک اور step فردر آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں serverless functions کی تو ہم نے بات کری اب ہم ایک step اور فردر بات کرنا ہے serverless functions کے بات اب ہم نے بات کر رہی serverless دوبارہ لکھ دیتا ہوں اب ہم ایک step فردر آتے ہیں serverless containers serverless یہ بھی ہے function کی case میں ہم نہیں bear کر سکتے اس کی ریزن کیا ہے سب سے بڑی ریزن یہ وہ ہمیں بولا ہے base environment میرا ہے base environment کے اوپر آپ اپنا direct function رہو اب ہم تو فارسپ یہ ہی والے ہیں ہمیں فارسپ ہی کہاں سے دیکھاؤ ہمیں پیچن دے 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 ہم تو فارس پڑیں یہاں پہ ہم نے کہا بھئے ہم اے ارکی کر سکتے ہم اپنے پورے فارسپ ہی پورا code پوری handling پوری چیزیں اپنے control میں رکھیں گے اپل اپنے application development چیزیں ہمارے control ہمارا freedom ہماری مرضی بھائی ہم کچھ بھی لگائیں ہم اس کا ایک image ایک container بنائیں اور آپ کو دے دیں گے تو یہ development میں ہمیں آپ freedom چاہیے بھائی فنکشن میں development میں freedom نہیں ہے فنکشن کے رہا آپ direct code لکھو میرے پاس آگیا میرے class آگے کو بھی پرس کرو freedom کھا رہا ہم آ رہے ہیں freedom ختم کر رہا container میں ہم گئے تو ہم نے کہا at least development کا 100% freedom ہمارے پاس ہے کوئی بھی چیز use کرو pass app use کرو اسے بھی python کا version use کرو اس کے پیتھے doachy library use کرو بس آپ اس کی image بنا دو اور ایک container رن کر کے دکھا دو ایک آپ کی computer میں چل دیا تو ہر جگہ چل دے گا یہ فائدہ ہو گیا ہمارے پاس freedom آگیا development کا freedom سے ہمیں کافی فائدہ ہو اب ہمیں پتہ ہم جو چاہے development کریں اس کی image container بنائے serverless container پہ run کر دیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے چلانے کا انفرسٹرکچر کا بھی مسئلہ نہیں ہے configuration operating کوئی بھی کوئی کوئی کی ضرورت نہیں ہے serverless کا ہمیں پتہ ہے جتنا استعمالوں کا اتنا پہ کریں کتنی requests جائیں گے اتنا پہ کریں گے نہ server manage کرنا نہ کچھ handle کرنا نہ کچھ اور کام کرنا ہمارے پاس یہاں پر ایک other rep open تھی ابھی تھوڑ دیت پہلے میں اس کو آگے سوڑ دے دوں ہمارے پاس ٹے بیتنا چھوڑ دے ہوتا ہے سوڑ ڈیتنا چھوڑ دے دے ہمارے پاس ٹے بیتنا چھوڑ دے سنوڑ ڈیتنا چھوڑ دے ابھی میں نے پولی بھی ٹھیک ہو کن بھی کرکھی ہوتی میں نے پولی بھی ٹھیک ہوتی یا تو اس کی وجہ سے مجھے مصدا ہو رہا ہے یہ ہے یہ ہے serverless container اب ہم اسی کی بات کر دیں اب serverless container میں ہمیں کیا benefit ہوگا ہمارے پاس پیٹ اپ آنے کی بات ہے ہمیں کافی چیزیں ہنڈل کرنا منجھ کرنا وہ چیزوں کو چلانا کافی آسان ہو گیا اب ہم نے کہا serverless functions ہمارے کسی کام کی نہیں اس کو ہم بالکل ignore کرتے ہیں سمجھ لیے ہم نے theory کی نہیں اچھے concept چھو نہیں اچھے کبھی کام ہوا تو کرنے صحیح ہے وہ چھوٹی موٹی service کی نہیں ٹھیک ہم آگے container پہ serverless container ہمارے کام کی چیز ہمیں لگ رہی ہے اس میں ہمارا سارا کام ہو رہا ہے سب چیز تاری طریقے سے چلنے ہی ہیں اور ہینڈل بھی ہو رہی ہے اب میں آپ لوگوں سے کوئی ریبیو کوچھ رہا ہوں کہ کوئر مجھے بتائے گا serverless container گیا پھر ہم آگے والے step پہ چل دیں جی ابھی ہمارے function کی بات چل رہی تھی جب function ہم نے serverless function ہمیں بنایا ہم نے اس کو آگے بڑھ کے اس میں ہمارا freedom ختم ہو رہا تھا تو containerless ہم نے اپنے اوپر بنا دیا کہ application ہم نے اپنے پاس کر دی through containers کے ٹھیک ہے سر اس کو جو کہ ہم نے deploy کر دیا serverless پہ اب server ہمارے نہیں ہے application ہماری جو ہماری ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جتنا ہم use کریں گے اتنا ہی اس پر پہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اور کوئی بتا رہا چاہے گا وہاں ہوں جی جی سر ہمیں سمجھ میں آگئی ہم نے کہا چیزیں یہاں پہ چیزیں لکھی ہمیں اس کا ڈاون ٹائم ڈیوز ہو جائے گا ہمیں ڈاون ٹائم ڈیوز ہو جائے گا یہ سارے ٹیکنگل ورڈ سے ہم ٹائم ٹائم اس کو دیکھ بھی رہیں گے چلا بھی رہیں گے لیکن یہاں پر ایک ورڈ لکھا ہوا ساتھ میں kubernetes kubernetes کیا بلا ہے اب ہم بڑا سکون میں چل لے تھا ہم نے ڈوکر میں کام کریا فنکشن سمجھ میں آگیا ڈوکر سمجھ میں آگیا جی تو ہم اسی کو بات کرتے ہیں بلکل تو kubernetes یہاں پر کیا بلا آگیا اب ہم kubernetes کو سمجھیں kubernetes کی ضرورت کی بڑے ہی kubernetes کیوں آیا یہ وہ بھی بلا ہے جو آپ نے پڑھانی ہے اچھا ویسے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں سارا کہ آکھا کس طریقے سمجھ میں بات لے کے چلیں گے اب ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ kubernetes کو کہاں پر ہمارے پاس ہے اس کو کیسے ہم لے کے چلنا ہم ایسا سمجھیں تھوڑے در کے نہیں ہے ہمارے پاس کنٹینر آیا ایک application کا ایک service دوسرا کنٹینر آیا دوسرا service depend on ہماری application جیسے اب آپ نے مارڈ بھی بنایا ہوئی 6 services بنائیں کسی نے ایک بنائی ہو کسی نے ایک بنائی ہو اب ہر چیز کنٹینر پر چل لی اور جب ہر چیز کنٹینر پر چل لی تو اس کنٹینر کی بھی scaling ہے security security ہے lot balancing ہے اور بھی پتہ نہیں کتنا ساری چیزیں بول سکتے ہیں جو اس کی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کی ہمیں productivity handle کریں گے یہ سارے کنٹینر اب ہم کس طریقے سے handle کر رہوں گے کس طریقے سے manage کر رہوں گے کس طریقے سے deploy کر رہوں گے کہاں deploy کر رہوں گے ان سب کی جو management ہے وہ کر کے دیتا ہے ہمیں kubernetes اب kubernetes کے example ایسا سمجھ دیتے ہیں ہمارے پاس آپ یہ سمجھنا آپ کسی port کی example آپ کسی port پہ گئے وہاں پر container جہاز میں آئے اور آکے اتر رہے ہیں وہاں پر آپ کے پاس ایک پورا system بناوا ہے جس نے کیا کر رہا ہے ایک جہاز سے اٹھا کے container باہر رکھیں اور باہر باہر لے container اٹھا کے جہاز میں set کر دیئے کچھ right پہ left پہ back پہ پورا تردیب سے رکھ دیئے اور اس جہاز کو balance کر دیئے صحیح ہے یہ جو پورا کام ہو رہا تھا ان اس کو ہم اورکسٹریشن کا نام دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے container کی اورکسٹریشن ہوگی بلکل اسی طرح ہماری دنیا میں ہم اپنی application کا container کرنا ہے container اس طرح جب اس container کو ہم deploy کریں گے اس container کو ہم چلائیں گے اسی configuration اس کی management اس کی deployment سے لے کے scaling سے لے کے troubleshooting ساری چیزیں جو manage ہو رہی ہوں گے وہ single hands کے طور پر ہو رہی ہوں گے وہ ہوگا kubernetes تو یہ kubernetes ہمارے پہ ایک tool ہے ایک platform ہے اور اس tool کی platform کے اگر ہم بات کرنا تو یہ game changing platform ہے یہ جب مارکٹ میں آیا اس نے مارکٹ کا پورا game change کر دیا پورا style ہی change کر دیا کام کرنے کا چیز ہوگا manage کرنے کا deploy کرنے کا اب ہم اگر بات کریں کہ ہمیں تو kubernetes پہ جانے چاہیے ہمیں تو kubernetes کی چیزیں use کرنے چاہیے تو وہ کیسے ہوگی kubernetes کے نہیں ہے ایک تو اگر ہم واپس اپنے notepad پر آئے یہاں پر اور ہم بات کریں on-prem p تو kubernetes ہمیں بولتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں کہیں بھی install کریں مجھے مسئلہ نہیں ہے آپ kubernetes جو ہے پورا ایک tool ہے آپ اس کو کسی بھی laptop پہ system-based server پہ install کریں اور چلانے شروع کریں دار سی بات ہے اس کی hardware cost تو آپ کی پاس آئے گی لیکن آپ سے چلانے شروع کریں kubernetes کا جو structure وہ ہوتا ہے kubernetes کی ایک management ہوتی ہے پھر kubernetes کا overall deployments ہوتی ہے مطلب ایک kubernetes خود اپنا آپ کو manage کر رہا ہوتا نہیں ہوتا ہم کیونکہ provider کے پاس جاتے ہیں on-prem لیکن ہم docker و kubernetes پہ ہیں docker و kubernetes پہ ہیں تو ہم کئی بھی جا سکتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس سارے options offered ہیں ہم اب بھی بات کرتے ہیں AWS کی google کی ریزیور AWS ایک service پروائیڈ کرتا ہے وہ ہے eks elastic kubernetes service google ایک service پروائیڈ کرتا ہے وہ ہے gk google kubernetes engine azure azure kubernetes یہ کیا ہے یہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے kubernetes install ہے آپ اس بنی بنی service کو اٹھائیں اور اس میں آپ اپنے ساری deployment management handling configuration آپ manage کریں ہمارے پاس kubernetes جو چلانے چیزیں کرنے آپ آپ handle اسی طرح google نے بات کریں اسی طرح ازیون نے تینوں ہم ڈائریک 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 مطلب یہ پروپر ایک لنبا کام ہے جس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا اور اس کے نئے کالاک رسورس چاہیے اب ہم نے کہا ہم تو پاور کر رہے ہیں ڈیولپر کو اور ڈیولپر کا تو مولی فوکس ہونا چاہیے انویشن پر مطلب بلڈنگ پر اپلیگیشن ڈیولپمنٹ پر اگر وہ کبینیریز میں لگ گیا اپنے تین مینے کلسٹر سیٹ اپ کرنے میں لگا دیئے تو وہ اپلیگیشن بنانے میں کب سوچے گا تو ہم نے کہا پھر یہ ملتب یہ ہے کہ AWS, Google اور Azure کے case میں ہمیں کبینیٹیز سیٹیفائیڈ انگینئر چاہیے جو کبینیٹیز کا کام کرے صحیح ہے جو کبینیٹیز کا کام کرے ہم ڈیولپمنٹ کا کام کرے ہو سکتا ہے ڈیولپر کو دونے چیز آتی ہیں تو وہ بھی آسولان سیٹیفائیڈ کبینیٹس انگینئر چاہیے جو پروپر اس سسٹم کو سمجھتا ہو اس پر کام کرتا ہو اس کی چیزوں کو ہینڈل کرتا ہو ہمارا اب یہ پروپر ایک منیجمنٹ والا کام آگیا ہے سرول اس میں زندگی آسان تھی ہر چیز ہمیں بنی بنی ملی ہوئی تھی ٹینچن ہی نہیں تھی بس اپلیکیشن لے کے گئے ڈوکر کنٹینر بنی جا کے چلایا ہمارا پورا ہو گیا کبینیٹیز پر ہر چیز ہینڈل کرنی ہے ہمیں کام کرتے ہیں تھوڑا سی چیزوں کی ریسرچ کرتے ہیں سمجھتے ہیں چل کیا رہا ہے کبینیٹیز تو ہے اور مارکٹ کا مانا جانے والا ٹول ہے اس میں تو کوشش ہوت نہیں ہے کام کی چیز ہے صحیح اس کی سرویسز بھی اویلیبل ہے ہر کلاود کو پر اوپن ہمارے پر اون پر اپشن بھی اویلیبل ہے پھر ہمارے پاس سرولیس کا اوپشن آجاتا ہے صحیح یہ تو ہمارے پر ہو گیا کبینیٹیز کا اپشن ہمارے پر سرولیس کا اوپشن آجاتا ہے سرولیس میں ہم نے کیا بات کری ہم نے کہا کہ یہاں پر بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر بھی ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ سرویسز ہیں جس میں سے سرولیس کنٹینر کی ہم سرولیس کنٹینر بولا لیں گے ورنہ کوئی فنکشن والی کیس میں نہیں چلے سرولیس کنٹینر آگی یہاں پر ہمیں بات آ رہی کہ ہم مولی فوکس اپنی دیویلیپنٹ پر کر رہے ہیں اس کی کنٹینر بنا رہے ہیں اس کی ایمیج بنا رہے ہیں اور سرولیس پر ڈپلائی کر رہے ہیں صحیح تو یہاں پر بھی ہمیں بھی کنٹینر نہیں لیکن ہم ڈیسیجن کیسے لیں ڈیسیجن میں سے لیں ہمارا فوکس جو ہے کبینٹیز ہے جس پلیٹس فارم کو بھی ہم use کر رہے ہیں وہ کبینٹیز پاور پلیٹس فارم ہو کبینٹیز پاور پلیٹس فارم کی مطلب کیا ہے اگر ہم سرولیس پر use کر رہے ہیں بیک اینڈ پر بیک گراؤنڈ پر وہ کبینٹیز ہی چلا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ کبینٹیز سے ہم الگ کر رہا ہے جب ہمیں کبینٹیز پاور پلیٹس فارم پر رکھنا ہے بہر کہ ہمارا سٹیک ایک رہے ہیں ہاں پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر اپلیکیشن بنائی ڈوکر کنٹینر بنایا ہے اگر وہ سرولیس کنٹینر پر چلی ہے تو اس کا مطلب وہ اس پہ بھی چلے گی 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 یہ تو انجینئر ہے سب پہ چلے گی کیونکہ وہ ڈوکر میں ہے ڈوکر ہر دک آپ پر چلے گی بس وہ ڈیپیڈنٹ کرتا ہے کہ کلائنٹ کی رکوائیمنٹ کیا ہے آپ کی پاس بجٹ کیا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے اپنے سسٹم ڈیزائن کرتے بار ڈسکس کریے ہیں اور کونس انفرسٹکچر آپ بائے کریں وہ اس پہ ڈیپیڈنٹ چلے گی سب جگہ اب ہم ڈسکیشن کر سکتے ہیں openly کہ جو چیز ہماری نہیں ٹائم کنزومنگ کم ہو ٹائم کم کنزوم ہو رہا ہو سسٹی بھی ہو اور چیزیں ہماری آسان ہو ہم اس پہ جانا چاہیے تاکہ ہمارا ٹائم بچے اور سرورلیس میں ایک پروبلم ہے ہمیں سرورلیس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ مینجمین اور ہیلڈنگ جو نا ساری کلاوڈ کے پاس ہے ملکہ پروائیڈر کے پاس ہے ہمارے پاس بہت لیمیٹیڈ ہے بہت کم ہے ہم کہنے ہیں تھوڑا سا تو فریڈیم ہمارے پاس ڈپلائیمنٹس کا بھی ہونا چاہیے کچھ ہینڈلی ہمارے کنٹرول میں ہو تاکہ ہم چیزوں کو ایدیلی میچ کرا سکیں کنیک کرا سکیں اور اس کو سیٹ اپ کر سکیں اگر ہم اس پہ جاتے ہیں تو کنٹرول پورا ہمارے پاس ہے لیکن اس کے نہیں ہے تو ہمیں پروپر سیٹیفائیڈ انجینئر اور پروپر نولیج اور پروپر ٹائم چاہیے اس پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کنٹرول ہی ختم ہو جاتے ہم لکن ہو جاتے ہیں بینٹر کے ساتھ لکن تو نہیں ہے ہم دیکھے جاتے ہیں دوکر پہ ہیں کبھی بھی جائے ہم اپنا بیگ اٹھائیں کہیں وہ نکل جائے تینشن نہیں ہے لیکن کنٹرول ہی ہمارے پاس بڑی کام ہے تو ہم نے کہا ایک کام کہتے ہیں کہ سپیکٹرم بناتے ہیں صحیح اور اس سپیکٹرم کو بناتے بعد ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں صحیح کیا ڈسکس کرتے ہیں ہم یہ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیف سائٹ پہ جو ہم رکھتے ہیں سپیکٹرم کے لیکن لیف سائٹ پہ وہ ہم رکھتے ہیں کبھی بینٹیس انوائیمنٹ جیسے یہ جس کو ہم خود مینجز کرتے ہیں صحیح سیلف مینجز سیلف مینجز گوانیڈیس انوائیمنٹ اور جو رائٹ سائٹ پہ اس کے سپیکٹرم کے ہم رکھتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں سرور لیس کنٹینر سرور لیس کنٹینر یہ ہم رائٹ سائٹ پہ اب ہم سپیکٹرم کو بیلنس کرتے ہیں اگر ہم لیف سائٹ سے رائٹ سائٹ کی ضرم جا رہے ہیں تو اس کا ملح ہمارے جو سیلف مینجزمنٹ وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے مینجز جو ہے وہ کلاوڈ کی طرف سے زیادہ آتی جا رہی ہے اور جب ہم بلکل رائٹ سائٹ پہ سپیکٹرم میں چلے جاتے ہیں سپیکٹرم سمجھ گیا اس طرح کی سپیکٹرم بن گیا یہ جو یہ والا سائٹ ہے آپ کا رائٹ والا ہینڈ ہے میرا یہ میں کہہ رہا ہوں سرور لیسے وہ یہ والا ہینڈ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں سیلف مینجز اس ہینڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے سیلف مینجز مینجز مینج pem Martineٹیس ہم کریں ہم نقاش اپنے ہم نے کہہ ہمارے پاس گوگل disciple اور ہمارے پاس فکترم ہم کریں ہم سپیکٹر Wasفر ایسی یہاں پر ہمارے پاس ہمیں یہ سرور لیسے سرور لیسے میں اپنے فکر ہم بporte بائر ہم ہم اپنے ڈوکیں ڈوکمینٹیشن اگر میری پکچر آپ لوگ کو دیکھ رہی ہے تو میں دیکھیں سپیکٹر بنا رہا ہے میرا جو رائٹھ ہینڈ ہے یہ اس وقت میرے پاس چاہے سرولیس اور جو میرا لیفٹ ہینڈ ہے یہ میرے پاس وہ کپلی ڈسکینٹ مائے ہوئے ہیں جو کلاوڈ پر ہی ہے اب دوکر سب میں ہے دیکھیں دوکر یہاں بھی ہے دوکر یہاں بھی ہے صحیح اس پورے سپیکٹر میں میں توڑا پیچھو جاؤ گا دوکر بھٹا گیا یہ بھی دوکر ہے یہ بھی دوکر ہے اس کے اندر ہمیں سرور جو ہے کلاوڈ کی طرف سے مینیج مل رہا ہے مطلب سرور لیس مل رہا ہے ہمیں مینیج سروریس مل گئی اب ہم سپیکٹرم سے ایٹ کر رہے ہیں تھوڑا تھا آئیں گے تھوڑا تھا آئیں گے ریچ میں کون کون سا سروریس کرتے ہیں اس کا نام رکھا اس کا نام رکھا جو بلکل رائٹ پر ہے ہم نے ایک سروریس مل بات کرتے ہیں گوگل کلاوڈ رن کی گوگل کلاوڈ رن کی گوگل کلاوڈ رن کی ہمیں سروریس کنٹیننس پروائیڈ کرتا ہے جس مام اپکٹیشن کوکلی ایٹ کردیتا ہے ہم ناہر ٹھیک ہے باس میں مل بات اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم ایک اور سرویس کی بات کرتے ہیں وہ ہے AWS کارپینٹر AWS کارپینٹر کہاں پہ ایکجز کرتا ہے AWS کارپینٹر سپیکٹرم میں یہ لیٹ سائٹ پہ سیلس مینیش کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے آتا ہے سپیکٹرم کو ایک سٹپ آگے پڑھا یہاں پر آپ نے ایٹ کر دیا سیمی مینیش مطلب تھوڑا سا مینیش کلاوڈ کر کے دینا تھوڑا تھا مینیش آپ تک دینا تو یہاں پر ہمارے پاس سیمی مینیش انوارمیٹ آگے یہ ہے AWS کارپینٹر مطلب کچھ ہینلنگ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آگئی کچھ ہینلنگ جو ہے کلاوڈ کے کنٹرول میں چلے گی تو یہ ہمارے پاس سیمی مینیش انوارمیٹ آگیا کارپینٹر ہم نے کہا ٹھیک ہے کارپینٹر اور ہمارے پاس GKE GKE اور AKS اور ادھر ہمارے پاس آگیا کلاوڈرن کلاوڈرن جو ہے اب ہم تھوڑا سا ایک اسٹے بھی در آئے ایک اسٹے بھی در آئے ہمیں ایک ملا گھر آپ ازیور کنٹرہ ہیں ایپس ایور کنٹیونر ایپس جو ہے یہ والی جگہ تو تھوڑا سا آگے اس پیٹر میں تھوڑا سا آگے مللہب اس میں ہمیں management 5% جو ہے اپنے کنٹرول میں آگئی پہلے ہمارے پاس دس پرسنٹ پرسنٹ ٹی نہ پانچ پرسنٹ رہا آگے تو پنے پرسنٹ ہوگی تو اس کا مللہب جو ہم کلاوڈ پر سروس پر ہمارے پاس کروا سکتے ہیں اس کو سکیل کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی ہمیں troubleshooting cell editor آگے fetching وغیرہ کنگی ہے وہ ہمارے control میں آگئی ہے لیکن یہ serverless بھی ہے اب اچھی بات جاؤ گئی جو ہم google cloud run پہ تھے اس در پہ ادھر ہمارے پاس ہے google cloud run پہ 100% serverless تھا کچھ limited 10% management ہمارے پاس نہیں اب ہم ادھر آگا تلو رہا تھا ہم آگے serverless یہ بھی ہے لیکن handling and management ہمارے پاس زیادہ آگئیں تو ہم بولنے 15% management ہمارے control میں آگئیں باقی cloud یہ ہمیں بڑا ضرورت ہے ہم ادھر آتے ہیں تو ادھر 80% یا 60% management ہم کر رہے تھے کیونکہ وہ ہمیں cloud پہ AWS بنہا ہوا ملا ہم اس سے تھوڑا سا آگیا ہے carpenter میرا carpenter نے کہا 30% management آپ کرو باقی 70% میں کرو ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کے اندر management کا level ہم آپ کا پڑھ سا جاؤ ہم ایک اور پیش پر step پر آیا اس کا نام ہے GKE autopilot GKE autopilot جب کبنیٹس چلاتے ہیں تو کبنیٹس چلانے ہیں کب مجھے تین سرور چلانے ہیں کب مجھے چار سرور چلانے ہیں کب مجھے پانچ کب چھے کب ساتھ آٹھ 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 میں دیکھوں گا بعد ایک باقی آپ بکنیٹھے ہیں وہ autoscaling میں دیکھوں گا باقی آپ دیکھوں گا carpenter نے بھی یہ بات کرے ہیں carpenter نے بھی کہا جو autoscaling ہے وہ میں دیکھوں باقی آپ دیکھیں گے بس یہ کہ اس میں management control ہمارا پاس زیادہ تھا اور autopilot کے اندر GKE autopilot میں management control تھوڑا تھا Google کے باقی پاس چلے گیا ہمارا پاس کب آئے Azure container apps اور Google containers اندر یہ تھا پوری surver less مطبط not management ہمیں نہیں کرنی not server ایک ہی ہوتا ہے صحیح ہے نورٹ بولیں ہمیں سلوٹ نورٹ مینجمنٹ ہمیں نہیں کرنے نورٹ مینجمنٹ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بس ہمارے پاس ہمیں کنٹرول تھوڑا سا دادتے دیا تاکہ ہم اپنے لیویل پر اپنی منیجمنٹ اپنے کنٹرول اپنے پاس رکھیں اپنے کنٹرول کیا تو ڈیپلائیمنٹ کرنا سروس کو کنیکٹیوٹی کروانا اس کے اندرہ سروسی سے ایڈ کرنا یہ سارے اپنے کنٹرول دوڑ ہم نے اسپیکٹر میں لیا ہم نے کہا کہ یہاں پر ہمارے پاس کوانیٹس تھا جس میں ہمیں سیلس منیج کرنا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس سروس آگیا ہے ہمارے پاس سروس آگئے ہمیں ملا کیا ملا کارپینٹر کارپینٹر میں ہمارے پاس منیجمنٹ 30% تھی باگی وہ کھڑ رہا تھا 30% میں کیا تھا جو ہماری نورٹک کی اوٹو سکیلنگ ہے وہ اوٹو سکیلنگ کو دیکھ رہا ہے باگی چیزیں ہمارے پاس پھر ہم اور آگیا ہے ہم ملت جی کے ہی آرٹو پیلیٹ آرٹو پیلیٹ پہ گیا تھا ہم بھی نورٹکی منیجمنٹ وہ دیکھ رہا تھا کنٹول کر رہا تھا باگی چیزیں ہمارے پاس تھا پھر ہم صرف سے دارا ہیدار سروس کی دنیا سٹارٹ ہوا سروس میں ہمیں ازور کنٹینر ہے جس میں منیجمنٹ 15% ہمارے پاس تھی ملت اچھی خاصی ہمارے پاس باگیوے سروس کو دیکھ رہا ہے ہمیں تینشن نہیں اور آگیا ہے بالکل سروس سایی والا جس میں گوگل کنٹینر گوگل کلاوٹ آنے جس میں وہ 10% میں ہمیں کنٹول میں دے رہا ہے اب ہم اس کو چلنا اب یہ سپیکٹرم ہمارے پاس بن گیا اور اس سپیکٹرم کا ہم دیکھیں آمی ملت اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس لوسی چارٹ اور اسطح کر کے دوسری ویب سائٹ وغیرہ ہیں جیسے کہ وہ بہت اچھا ہے سمجھ آ جائے کہ سوال لے اس کے قریب کون اور وہ فیل ریٹن میں بھی ہمارے پاس اچھا تھا ایکس چارٹ ہم لوگ جو یوز کاتے ہیں جنرل بھائی کیا نام اس کا میں لینک چیٹ کے انتر شیئر کر رہا ایکس کلی دو ایکس کلی دو ایکس کلی دو ٹھیک ہمیں سپیکٹرم چیٹ کر رہا سپیکٹرم ہمارے پاس یہاں پر میں پہلے کچھ کونٹنٹ لینے داؤ ہمارے پر یہاں پر کیا ہے کورپرنیڈیس جس میں ہمارے پر کورپرنیڈیس میں آفتن کیا کہ ہے جی کے جی کے کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے ایکس ایکس کے ساتھ کیا ہے ہمارے پاس ایکس ایکس مطلب ایکس کورپرنیڈیس سرویس ایکس اس کو میں زوم کر دو�ے ہیں صحیح 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 کونکہ اور بھی سپیکٹرم بناوں گا میں یہاں بیٹھ کروں گا سپیکٹرم مجھے اوڈا پھر اس کو گھر گا سوڑا ہزوم کر دیکھا اچھا اس کا فونڈ سائز لارچ کل دے دیں اب ٹھیک یہ کبھرنٹیس ہمارے بڑک ہمارے بڑک کبھرنٹیس میں گیا گکی گوگل کی کبھرنٹیس انجین گوگل کبھرنٹیس انجین پلاسک کنٹینر کبھرنٹیس سرویس ایمازون کا ایک ایس ایس یور کا یہ ہم آپ اس پیکٹرم میں یہاں پر سیٹ ہو گیا لیپ سائٹ اب یہ سپیکٹر ہمارا بڑا سا پنتہ ہو جاتا ٹھیک ہے ہم نے کہا اس کے اندر ہماری مینجمنٹ لیول ہے جو ہم مینجز کرنے چیزوں کو وہ ہمارے بار ساٹھ پرسنٹ کر لیتا ہے کہ سکسی پرسنٹ یہ ہم بولتے ہیں سیلف مینج پرسنٹیس پر مینج جاتا ہے سیلف مینج ہے یا ہم اس کو بول دیتے ہیں ٹھیک سی پرسنٹ جو ہے وہ مینج ہے یا ٹھٹی پرسنٹ جو ہے سیلف مینج ہے ٹھٹی پرسنٹ سیلف مینج ہے یہ کر لیتا ہم بلاؤں ٹھٹی بھی نہیں کرتے ٹھٹی پرسنٹ ٹھٹی پرسنٹ سیلف مینج ہے notice ہمیں جا کے خود ہی مینج کرنا ہے خود ہی سارے ہنڈنگ کرنی خود ہی سارے کنٹور لگنا ہے یا سوار بڑھ آجئے 50 kv 40% Youngows اب nationally ہوتا ہے جب u بناおر اِ continues to server mij carp yoder اسだけ حسب اور جب و movimento جسل کرتے ہیں ایک ہمارا و離ً ویرچول ماچین بھی ٹ Paw fazem ہمیں ہمارا وڈے ماشین سے چاہیے ہوتی ہیں اب Es Technique ایک وڈے ماشین بھی ہمارے ایک وڈے مچین اتملے پر شکم these 100 سو니다 پھر ہمارے دوسری وڈے مچین 100 س انگلیں 19th where they can very small اس کے سنگاری روڈ ہے ایک آخری ہے ذور عائی یہ مجتم Uhrive te analizy 프로제도 آدمی تو enabled آدمی ہمھی چیزی گر میں نod ، آدمی بات آدمی پر میں نہیں کلے ڈیسی چیزہ جیز میں adapting ڈیس سپنڈ مل جائیں گے ہمیں خود دیکھنے ہمیں خود ہی سارا کنٹرول لگنا ہے خود دیکھنا ہے سرویسز ہمیں مل جائیں گے اور سکیلنگ کی لیکن دیکھنے ہمیں خود ہے ہمیں خود کرنی ہے ہمیں ہمیں سرولیس بنائیں سرولیس پہ یہاں پہ ہمیں بولتے ہیں سرور کومنیٹیس سرور اگر ہم سرولیس پہ آئیں تو سرولیس پہ ہمیں کیا خائدہ ہو رہا تھا یہاں پر مینجمنٹ ہمارے پاس کتنی ہو گئے تھے بلکل کب سرولیس پہ ہم نے پہلی سرویس کا نام کیا بتایا تھا گوگل خلاو یہ ہمارے پاس یہ تھی اور ہمارے پاس ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ کیا کہا ہائیلی مینج ہمیں تو مینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ہائیلی مینج ہاں یہ کر لیا تھا ڈیپلائیمنٹ بگرہ تو ہم خود کریں اور ٹین پرسن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹین پرسن مینجمنٹ ہمارے کنٹور میں تھوڑا بہت ہم ڈیپلائیمنٹ بگرہ کر رہنگی سب ہی نہیں ہے کہ خود ہی اس کو پتہ لگ جائے میری اپلیکیشن کون چلا دے سب کچھ اوٹو نماز ہو جائے کچھ چیز تو اوٹو نماز نہیں ہی لگی ہم نے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہم یہاں پر تھوڑی سی رو بھی ڈرو کر دیتا ہے ایک رو یہاں ڈرو کر دیتا ہے ہمارے سپیکٹرم آجائے اور ایک رو یہاں پر ڈرو کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اسپیکٹرم اس کے ترمیان سیٹ کر دیتا ہے ہم نے یہاں پر کہا ہمارے پاس ایک اور option آتا ہے وہ آتا ہے یہاں پر تھا self manage ہم نے کہا ایک اور آتا ہے وہ ہوتا ہے partial manage بولتے ہیں ہم اس کو یا ہم اس کو بولتے ہیں semi manage اس کے اندر management ہمارے پر سمجھے 60% پہلے 80% تھی اب 60% اور اس service کا جو ہم نام رکھ رہے ہیں وہ ہم رکھ رہے ہیں car painter یہ ساری knowledge آپ لوگوں کو ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے دن یہ جب client آپ کے پاس آئے گا client آپ سے بولے گا کہ سب ہی تو kubernetes use کر رہے ہیں آپ kubernetes سب کے پاس ہے docker تو سب کی پاس آپ کون سیکٹ یوں use کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے kubernetes server کندر یہاں پر ہم کس پہ آگا ہے یہاں پر ہم نے کہا aws car painter car painter یہ آپ کے پاس یہاں پر آگیا ہے اس کو ایسے کریں جائے اس کا بھی ہمیں اسپیکٹرم یہاں پر بنا جاتے ہیں یہ آگے یہ بھی ہمیں مل گیا ہم صورتہ آگے پر بڑھتے ہیں ہم بلتے ہیں اور کیا آپشن ہیں ہم بلتے ہیں ایک اور آپشن ہمارے پاس ہے serverless میں یہ صحیح ہوگا وہ serverless ہی لیکن اس کے اندار management controls ہمارے پاس زیادہ آجیں گے تو ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں Azure container apps ہیں تو بہت ساری اگر نام ہم لکھنے پر آئے ہیں تو نام ختم ہی نہیں ہوں گے Azure container apps پر ہمارے پاس کیا فائطہ ہو گیا کہ یہ highly managed لیکن ہمارے پاس management level 15% آگے ہمارے پاس freedom میں آگیا لیکن ہے serverless تو serverless ہم happy ہیں ہماری مرضی کی چیز چل لی ہے ہمیں server کی tension لینے کی ضرورت کی تو اسپیکٹرم کا ہمارا ایک لیویل ہم تھوڑا سا اور آگے پڑے ہم نے کہتے ہیں کہ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہیں میں کام کرتا ہوں اسپیکٹرم کی درمیان جگہ کو ہماری ہے اس کو نا اور سائٹ ملے جاتا ہے 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 ہمیں آٹو پائلٹ مل گیا ہمیں یہ مل گیا ساتھ ساتھ اپنے ڈیٹا اتنا سارا آپ لوگ کے پاس پوچھی گیا تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے پاس ایک اور سروس ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر ہم ہم کر دیتا ہوں یہ Azure Container Instances یہ بھی ہمارے پاس جو ہے Highly Managed تو نہیں ہے لیکن بس manage کر لیتا Highly Managed تو سمجھ میں آتا ہے اس میں نہیں آتا اور اس کو بھی ہم کول دیتا ہوں یہ 30% اس کا سمجھ مارا ہے 20% بہت کم ہلا ہے 30% management 30% management ہمارے control میں ہیں ہمارے control میں اس میں 80% management ہمارے control میں 60% management ہمارے control میں اس میں 30% اس میں 30% اس میں 10% free time ہمارے پاس یہاں پہ زیادہ یہاں پہ فیٹم زیادہ لیکن management put کر نہیں پڑے گی محنت لگے گی اور یہاں پہ میں اس کے یہ لائنے بھی ڈوہ کھلتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ مزید اور بھی چیز آجیں جیسے GKE اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہاں پہ لیا ایمازون ایکس ایکس اور بھی بہت ساری ساری اپران اوہ وہ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ یہاں پہ وہ بھی جتنے چاہے آپ ڈیٹا آپ کے پاس ختم نہیں ہوگا ڈیٹا ڈیٹا اب بات ہوئی گئی تو اس کو بھی چھوڑا تھا اس کو ایت نہیں رکھتا ہے کیونکہ اسپیکٹ ہمارا پہ لچتا جائے چھوڑ میں اتنی میرے گا سے بہت ہیں واقعی آپ کو دھی کمپیر کرتے رہیں گے جب آپ کو بکھلائیں گے یہاں پہ ہمیں بات سمجھواری بھی یہاں پہ ہمیں کبینیٹس کی ناللیج زیادہ چاہیے یہاں پہ ہمیں کبینیٹس کی ناللیج زیادہ چاہیے یہاں پہ ہمیں کبینیٹس کی ناللیج کم چاہیے بہت تھوڑی بہت چاہیے بس کتنا ہو کہ اپلکیشن چلا لیں یہاں پہ ہمیں کبینیٹس کی ناللیج چاہیے لیکن انفرسٹرکٹر کی ناللیج یہاں پہ ہمیں چاہیے انفرسٹرکٹر ناللیج نہیں چاہیے کیونکہ پیچھے وہ ہینڈل تو خود کر رہا ہے کچھ چیزیں ہمیں پتا ہونا ضروری ہے تب ہم اس کو منیج کریں گے یہاں پہ ہمیں کبینیٹس کی ناللیج چاہیے لیکن اتنی چاہیے لیمیٹڈ ڈپلائیمنٹ کر لیں انہیں ہمیں کبینیٹس کی ناللیج لیمیٹڈ چاہیے کہ ہم ڈپلائی کر لیں ہمارے بات یہ سارا پوسیس ہے اور یہ سارا طریقہ ہے آپ اس میں سے کونسا ہم کونسا use کریں یہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا اور آپ لوگ مجھے بہتر گائیٹ کریں گے کونسا use کریں تو سر آگے کیا کرنا ہے اچھا جی پرفیکٹ ہو گیا امین تھوڑی سی محنت تو ہو گئی لیکن یہ ہے کہ ہماری پوری یعنی نا سٹورینٹ کے لئے ہمیشہ موجود ہو گئی کہ کیا کیا چیز ہیں اچھا دوستو تھوڑا سا ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت کیوں پیش ہے ہم پہلے ویب سائٹ بناتے تھے جو بھی فنکشنیلیٹی بناتے تھے ہم سرور پرچیس کرتے تھے اچھا اس کے بعد اس کی سیکیورٹی اس کی فائر وول ساری مینجمنٹ ہم خود کرتے تھے انڈیویچال اچھا پہلے والی جو ویب سائٹ ہوتی تھی یا سسٹرم ہوتے تھے وہ اسکیلیبل نہیں ہوتے آپ نے فکس مشین خرید لی کتنے اس کی ہارٹ ٹکس ہوگی اتنی ریم ہوگی اور اس کے اوپر وہ جتنے بھی یوزرز مینج کر سکتا تھا اپنے آپ کو مینج کرنا پڑتے تھے اچھا پھر دور آیا آپ کا کس کا اسکیلیبلیٹی اسکیلیبلیٹی کا مطلب ہے کہ اگر ملینز ملینز یوزر آ جائیں تو ہماری اپلیکیشن ایسی ہونا چاہیے وہ نہ بیٹھا تو اس کا حل کیا نکلا تو پھر ہمارے پاس سب سے پہلے ویرچولیزیشن کے یعنی کونسپ تھا جو کہ پہلے آپ فیزیکل مشینیں خرید کے خود کنیک کرتے تھے انٹرنیٹ کے ساتھ پھر کیا ہوا ہمارے پاس کلاوڈ پروائیڈر آیا انہوں نے کہا جیسے کہ ایمازون ہمارے پاس مشینیں رکھی ہوئی ہیں آپ ہماری مشین لے لو اور اس کا رینٹ ہمیں دے دو تو وہ جو مشینیں تھی فیزیکل مشینیں وہ ہمیں دینے لگ گئے اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مشین کی چار یا پانچ مشینیں بھی بنانا شروع کر دی کیونکہ جو سپر کمپیوٹر ہوتے تھے اس کی کانفلیشن بہت زیادہ ہوتی تھی وہ ساری کی ساری استعمال بھی نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے پھر نیکس کانسپ جو آیا تو وہ آیا تا ورچولیزیشن ورچولیزیشن یہ کانسپ تھا کہ وہ آپ کی ایک فیزیکل مشین کی چار پانچ یا پچاس مشینیں بنا لیتے تھے لیکن وہ ڈیلیکیٹڈ ہوتی تھی ڈیلیکیٹڈ کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے چار جی بی ریم لی ہے تو اس نے ایک فیزیکل مشین کی چار ورچول مشین بنا دی اور آپ کو اس چوتھی ورچول مشین کے اندر اس نے چار جی بی ریم یا جتنی جی بی ریم آپ کو یا ہارڈ ڈکس ایکوائیٹ تھی وہ فکس کر کے آپ نے لے لی اب یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ آپ اسے استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو پورے مند کے پیسے انہیں دینا ہوں گے کیوں کیونکہ انہوں نے آپ کے لئے چو بس گھنٹے مشین کر کے رکھی ہوئے شکر وہ آپ کی ورچول مشین اچھا لیکن اس کی بھی پرابلم تھی اسکیلیبلیٹی اس میں ہوتی نہیں تھی آپ نے اگر یوزر بڑھیا ہے تو پھر آپ خود ایک اور ورچول مشین خریدیں ایک اور ورچول مشین خریدیں تو پھر کیا ہوا پھر کونسپ آیا آپ کا کنٹینرائزیشن تو یہ کنٹینرائزیشن جو تھا ڈاکر تھا اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ڈاکر خود با خود جتنی ورچول مشین کے اندر جتنی آپ کے آنے لوڈ بڑھتا جاتا ہے جس سرویس پہ اس کے کنٹینر اپ کرتا جاتا ہے اچھا تو اصل چیز ہمیں پتہ چلا کہ اسکیلیبلیٹی مینج ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں کنٹینر بیس اپلیکیشن بنانی ہوگی اب کنٹینر بیس اپلیکیشن آپ لوگوں نے بنانا سیکھتے ہیں ڈاکر آپ کو آگیا لیکن کنٹینر بیس اپلیکیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کہ آپ کی ورچول مشین یا کسی بھی ہارڈ ویر کے اوپر چلے گی کسی بھی نیٹ ورک پر چلے گی دس کے مہینے کنٹینر اپ ہونے پچاس کے کنٹینر اپ ہونے اتنی ہارڈ ٹک سے استعمال کرنی ہے تو یہ ساری کی ساری مینجمنٹ جو پوسیبل ہے کنٹینر بیس یا کنٹینر کو مینج کرنے کے لیے وہ پوسیبل ہے کیوبرنیٹیس سے تو کیوبرنیٹیس ہم کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو سیکھنے میں تین مہینے ہمیں لگانا پڑیں گے اچھا پھر اس کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ آپ کو پروفیشنل لیویل کے اوپر آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو اسکلس چاہیے ہوگی جو امین عالم کے پاس موجود ہے جو کہ امین عالم یعنی ہمیں سکھا سکتے ہیں تین مہینے میں یا چھ مہینے لیکن پرابلم تو ہے نا کہ آپ اتنی سائی چیزیں سیکھیں اتنی ساری کمانڈز یاد رکھیں یہ عمل آپ کی جو بھی ہوتی ہے سائی چیزیں یاد رکھیں تو ہمارے پاس سب سے بیس طرح کہ آپ اپنے کنٹینرز کو مینج کرنے کے لیے کیا استعمال کر سکتے ہیں دوستو کیبنٹ سب سے بیسٹ ہے لیکن اس کی کاؤس بھی زیادہ آئے گی اب وہ کیوں زیادہ ہوگی اس کی ہم بات میں بات کرتے ہیں پھر کہ ہم ان نے کافی حد تک بات بھی کی ہے نایس کونسپ کیا آیا کہ بھائی جتنا آپ استعمال کرے اتنا پیسے دیں یعنی سسنے میں سارک کی voice drop ہوئی یا میرے پاس چاہ آپ جو کہ جتنا چاہے وہ انسٹالیشن ہو اور دوستو میں ہیلو میں کنیکٹ آپ کی آواز نہ بریک اور یہ سر جی میں ڈیٹا سے کنیکٹ ہوں اچھا دوستو ہمیں پتا چلا کہ بھائی آپ اپنے کلاوڈ نیٹیف ایکسپٹ بننا تو کیوبر نیٹیف ایکسپٹ بن جاؤ آپ کنٹینر وغیر سب کچھ منیج کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم تو ڈیویلپر ہیں اور یہ جو سارے کام ہیں کیوبر نیٹیف سے منیج کرنا یہ آپپریشنل ٹیم کے کام ہوتے ہیں تو ہم یالے کام سیکھیں یا ڈیولپمنٹ والی کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو پھر بیچ کے راستے بنایا گئے تو پھر سب سے پہلے جو آپ کی مطلب یہ تھا کہ بھائی سرور سے ریلیونٹ جتنی بھی پرابلم سے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی ہو چاہے وہ آپ کی کہنا میں اسکیلیبیلیٹی ہو سب سے بڑی پرابلم ہماری اسکیلیبیلیٹی ہے کہ جتنے یوزرز ہیں اتنے یوزرز کے حساب سے مشینے آپ ہو جائیں کانٹینر آپ ہو جائیں تو اس کے لیے انہوں نے ہمیں ایک کونسپٹ دیا سرور لیسٹ لیکن سرور لیسٹ میں انہوں نے کیا کچھ بھی استعمال کریں کچھ بھی استعمال کریں انہوں نے کہا کہ آپ پائیتھن کے اندر ایک فنکشن لکھ کے مجھے دو میں بیک اینڈ کے اوپر اس کو چلا ہوں گا اور اس کے اگینس آپ کو ایک پرٹیکیولر فارمیٹ کے اندر آرپورٹ بنپا تو یہ سرور لیسٹ کا کانسپٹ تھا کہ انپورٹ یا پائیتھن پرامنگ کے جو بھی فنکشن ہوگا وہ آپ سے پائیتھن میں لے گا یا جاوہ کے اندر لے گا یا جاوہ سکٹ میں لے گا ایک پرٹیکلر لینگج ہے پھر اس کے بعد آؤپورٹ آپ کو جو دے گا وہ فکس فارمیٹ میں دے گا تو یہاں پہ لیمیٹیشن آرکھ لیمیٹیشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا بھائی پائیتھن پر پرگرامنگ ہوگی اب یو بیل بینک کی بات کروں یا کسی دوسرے انٹرپریس کی بات کروں تو ان کی ڈیولپمنٹ ڈاٹ نیٹ پہ ہوگی ہے جاوہ پہ ہوگی ہے سی شارٹ پہ ہوگی ہے تو یہاں پہ سرور لیس کے اوپر لیمیٹیشن آرکھ اس کا جو بھی آرکیٹیکچر ہے جو بھی ڈیپینڈنسی سے وہ کچھ بھی آپ کو انسٹرال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پائیتھن کا صرف ایک فنکشن لکھ کے دو میں اس کو چلاؤں گا اور آپ کو پرٹیکلر فارمیٹ میں آرکور دوں گا بس تو سرور لیس کے فائدہ تو تھا کہ جو بھی کیوبرنیٹس کنٹینر کی منیجمنٹ تھی ہے سب کچھ خود کر کے دے رہا ہے تو ہمارے ڈیویلپر کی زندگی آسان ہوں گا آپریشن ورک اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا لیکن پرابلم کیا ہی ڈیویلپمنٹ جب ہم کرتے ہیں ایک بڑی اپلیکیشن بناتے ہیں وہاں پہ آگر لیمیٹیشن میں کہا رہا مجھے فاسٹ اپی آئی استعمال کرنی ہے مجھے سویگر استعمال کرنی ہے کوئی بھی چیز استعمال کرنی ہے تو سرورلیس کے رہے نہیں میں اس کی اجازت آپ کو نہیں دوں گا ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ کنٹینر کی منیجمنٹ جو آٹو ہو جائے جو کمپلیکسٹی ہے اس سے بچ جاؤں سرورلیس جو ساری چیزیں منیج کرتا ہے تو وہ منیج کرنے لگ جائے تو پھر تھوڑا سا ہم پیچھے آئے اور وہ آیا سرورلیس کنٹینر سرورلیس کنٹینر میں کونسپ وہی ہے کہ آپ بیک اینڈ کے اوپر جتنی آپ کی یوزرس آئیں گے اتنے وہ سرورلیس کرے گا جو ریکویسٹ جائے گا اس کے حساب سے آپ کو پی کرنا پڑیں گے لیکن انہوں نے ہمارے لئے آسانی کیا کری ڈیولپرز کے لئے کہ آپ انہیں ایک کنٹینر بنا کے دیں تو جب ہم کنٹینر بنا کے اس کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کنٹینر میں تو ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں کنٹینر میں تو ساری کی ساری چیزیں انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ پاور جو کہ سرورلیس کے اندر ہمارے پاس نہیں تھی اور وہ اسائشے کے کنٹینر کی مینجمنٹ اسکیلیبلیٹی ساری کی ساری وہ خود کریں تو ہمیں سرورلیس ایز یور کنٹینر ایپ کے اندر وہ چیز دے دی گئے اب اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا سیدھا سیدھا جو آپ نے ڈوکر سیکھا ہے یا ڈوکر کمپوز والی چیزیں سیکھی ہیں تو آپ نے اپنا ایک کنٹینر بنا کے اس کو دے رہے نا یا اس کی ایمیج بنا کے دے دی نہیں ہے تو اس سے جتنی بھی مینجمنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری یہ کرنے لگ جائے گا آپ کو اور زیادہ پاور چاہیے تو آپ پھر کیا کریں لیف سائٹ کی طرف آتے جائیں اور آپ چاہ رہے کہ ساری مینجمنٹ جو کلاوڈ پروائیڈ ہے وہ آپ کیلئے مینج کریں تو آپ رائٹ سائٹ کی طرف آتے جائیں تو اب اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ریکوارمنٹ کیا ہے سارے کنٹرولز آپ کو چاہیے خود مینج کرنا ہے تو بھائی کیوبر نیٹس والے پارٹ پر آجائے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یا یہ جو آپریشنل سرور پروائیڈنگ یا اس کے جتنی بھی آپریشن کی پروائیڈنگ ہیں ان کی انسٹولیشن ہیں ان کی ڈیپینڈنسیز ہیں وہ ساری مینجمنٹ سرور کرے یا سرور پروائیڈر کرے یا سرور لیس کرے تو آپ کہاں چاہیں گے رائٹ سائٹ پر آجائیں گے تو بس یہ چیز آپ کو رکھیں اپنے ریکوائیمنٹ کے مطابق آپ چیزیں سلیک کرتے جائیں پرابلم کنٹینر کو مینج کرنا تھا اسکیلیبیلیٹی ہماری پرابلم تھی اور اس کو مینج کرنے کے سرور لیس کا بہت اچھا کونسپٹ آیا لیکن اس کی لیمیٹیشن تھی پھر کنٹینر والی یعنی انٹرویوز کروا دی تو جو لیمیٹیشن تھی تھوڑی سی انہینس کر دی تھوڑی سی رائٹس ہمیں زیادہ دی تو یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں امین آپ اس پہ کچھ اٹ کر میں چاہیں گے زبادست آپ نے زبادست شیئرے شیئر کر دی ٹھیک ہے میں نے پرسنٹیش کے بریکٹ آن بھی سوڑا سیٹ کر دیا اچھے جی جنہیں تھائی جی میری آپ کچھ اٹ کرنا چاہیں گے اچھے دیکھیں یہاں پہ سب سے اپورٹنٹ چیز کیا ہے ہم نے ایک لاؤڈ نیٹری سوڑی دیویلپمنٹ کو تو لازٹ ریکوارٹس کے اندر اچھی سا ماسٹر کر لیا لازٹ ریکوارٹس کے اندر ہمارے پاس اس کو کمپلیٹ کریں گے تو دیویلپمنٹ بھی ہاتھ اچھا ہاتھ سیٹ ہو گیا اب نیکس سب سے اپورٹنٹ چیز ہے دیپلائمنٹ اور ہمارے دیپلائمنٹ ایفیشنٹ بھی ہونی چاہیے سکیلیبل بھی ہونی چاہیے سٹارٹ میں ہمارے لئے ایزی ٹو ہوا بھی ہونی چاہیے اور کل کو جتنے مرضی یوزر ساتھ میں اس کو سکیل بھی کرنا چاہیے اب ان ساری چیزوں کے اندر ایک لمبی بحث تھی اور بہت ہی دیٹیل کے اندر سر امین اور سر کاثیر نے اس کو اسپرین بھی کر دیا ایک دینڈ ہمارے پاس دو چیزیں آگیں ایک آگے سرورلیس کنٹینر اور ایک ہمارے پاس آگیا جو چیزیں وہ بھی ہمیں سمجھ آگے سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس کیا ہے اب دیکھیں جب جیٹیل بھی لانچ ہوا تھا تو اس کے فرسٹ فائیو ڈیس کے اندر اس کو ون ملین یوزر سے مل گئے تھے اور ایڈر ٹائم آف لانچ وہ کہتے ہیں ہم دے تو ایکسپیکٹ بھی نہیں گیا تھا کہ کتنے سارے یوزر آ جائیں گے تو ایسی اگر ہم بھی اپنی اپلیگیشن کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کو اتنا سکیلیبل تو ہونا چاہیئے کہ اگر وہاں پھر ٹریپسی کھانا شروع ہو جاتی ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس لارٹ کو منیج کر سکیں آپ یہ سپوسٹ کریں فرسٹ فائیو ڈیس میں ون ملین یوزر آگئے اس کے بعد پاس پانچ دن کے لیے جیٹی پیٹی ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا کیونکہ وہ ڈاؤن تو نہیں وہاں وہاں سے سکیل کرنا شروع کیا اور لائک ویدین فرسٹ ٹو 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 ٹری یا فور منت کے اندر وہ ہنڈڈ ملین یوزر پہ چلے گیا تھا تو ہمیں بھی جو پلیٹ فرم بنا رہے ہیں جو بھی ہم اپی ای مائی پلس سر ویس یا ایبن کی ایجنٹ اپی ای بنا رہے ہیں ہمیں اس کو اتنا سکیلیبل تو رکھنا ہے اچھا اتنا سکیلیبل کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ جاؤ گی کہ سیلس مینیج تو سب سے اچھی آپشن ہے کہ ہم کوربنیٹیس کے اوپر چلے جائیں کوربنیٹی سب سے بیسٹ بھی ہے یہاں پہ اچھا بھی لگ رہا ہے اس کے فائدے بھی سب سے زیادہ ہیں انڈسٹری میں جا کے کسی سے بوشت میں وہ بھی کہتا ہے کوربنیٹی سب سے بیسٹ ہے مگر ایشیو یہاں پہ اس بھی کمپلیکسٹی کا کہ اس کو ماسٹر کرنے کے لیے اب ہمارے بات سر امین موجود ہیں ان کا اچھا خاطر ایکسپیرینس ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں بڑھاتے ہیں تو ابھی ہمیں 2-3 ماسٹ لگ جائیں گے اس کو ماسٹر کرنے کے اندر بٹ ہم اتنا بیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں یا اگر ہم چھوٹے لیل پر کچھ بنا رہے ہیں اس کو فورٹ سر پر ڈپلوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اتنا ساتھ کام تو بھی کریں گے تو اس کے لیے پھر دوسری اچھی اوپشن آگئے ہمارے پاس سرورلیس کنٹینر آپ یہ دیکھیں اس پورے سپیکٹرم کے اندر ایک اچھی چیز جو کلاود پروائیڈر نے کی آپ دیکھیں نا ہر کلاود پروائیڈر نے اپنی سرویس کو سیل کرنا ہے تو اس پیکٹرم کے دریاں اپنی ڈیفرنٹ سرویس کو لے آئے اور ہر سرویس کی جو سیلف منیجمنٹ کی ایک ایفیشنسی ہے یا جو ایک کام ہمیں کرنا ہوگا ہے سیلف منیجمنٹ کے لیے وہ انہوں نے کر دیا ڈوائیڈ یعنی کچھ جگہوں پر ہمیں کم انفرسٹرکچر مینج کرنا پڑ رہا ہے کچھ جگہوں پر ہمیں زیادہ کرنا پڑ رہا ہے اب سب سے بیسٹی اوپشن کو دیکھیں گے آگے جا کے دوسری اوپشن ہے ہمارے پاس سرورلیس کنٹینر کی اس میں فولی مینج تو ہمارے پاس ہے گوگل مگر یہ سیم ایسی ہے جیسے ہمارے پاس سرورلیس فنکشنس ہیں وہاں پر فنکشن چل رہیتے ہیں یہاں پر آگے کنٹینر سے تو جو ان کی لیمٹیشن تھی ان میں سے ہمیں اس کے ساتھ بھی مل گئی اچھا نیچ ہمارے پاس آگئے ہیں سرورلیس کنٹینر ہے یہ اس وقت مجھے خود بھی سب سے اچھی اوپشن لگ رہی تھی کہ ایک تو یہ اس سے تھوڑ سے زیادہ سکیلیبل ہے دوسرا اس کے ساتھ جو باقی سارے کمپوننٹس ہوا ہیتے ہیں جو ہمارے پر جا کے کوئی کورنٹیس پر جائیں گے تو وہاں پر بھی یوز کر رہے ہوں گے ہم نے اس کو سمجھتے ہو لیے اب یہاں سے آگے جلتے ہیں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہمارے ڈیپلویمنٹ کو ہونا چاہیے ایفیشنٹ اور سکیلیبل اگر ابھی ہم کورنٹیس پر جاتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو تو اس کا یہ ہے کہ اس کا ماسٹر کرنے میں لگے گا ٹائم اور اس کا ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے نہیں کہ میں فوری طور پر ڈیپلائی کرنا چاہتا ہوں تو سٹارٹ ہم کریں سرورلیس کنٹینر سے اور اس کے بعد پر جھم جائیں گے کورنٹیس کے اوپر اور یہاں پر جو کونسیپٹ ہے اس کا سب سے امپورٹن ہے کیونکہ اگر آپ کو کلائنٹ بھی آتا ہے تو آپ کو آکر کہا گیا کہ مجھے کورنٹیس پر ڈیپلائی کر دو تو اگر آپ کو سیوری بتا نہیں ہوگی تو آپ اس کو کیسے کریں گے کہ آپ کو سٹارٹ میں کس چیز پر جانے اور اس میں سٹارٹ پر جانے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں کہ کل کو جب آپ نے سیلس منیجمنٹ بھی کورنٹیس پر جانا ہو تاب اس کو ازیلی وہاں پر شیفٹ بھی کر سکے تو اس سارے چیز کے لئے جو کونسیپٹ جو اس کو بھی بہت ہی ڈیڈیل میں دسکس کی ہے اس کا پتا ہونا اس وجہ سے یہاں پر سوڑی ہے جی میم بھائی بہت زمزد جنیت میں نے چیزو کو شیئر کر رہا جی سر آگے ہم اس کو کیا کنٹین ہو رکھنا اچھا اب ہمارے پاس دو تین چیز آر رہتی ہیں یہ ڈیپر کیا بلا ہے ابھی اور یہ سائی کار ہو جو کونسیپٹ ہے یہ کیا ہے بلکل سر کاسم نے ڈیپر کا نام لیا وہ ڈیپر کے جاتے جاتے ہیں ہم نے اپنی ڈوکومنڈیشن میں ایک چیز ریٹ کر رہی ہے میں وہ بھی ساتھ سا سب کو دکھا دے دوں ایک تو میرے پاس تیب اچھا یہ تیب ہو ہاں کوس والا ڈیپر کی بارے میں بات ہم کرنے والے اس سے پہلے کوس کا ہم نے تھوڑی سی کوس نکالی ہم نے دیکھا چار چیزیں زیادہ چیزیں نہیں ہمارے سپیکٹرم میں ہم نے دیکھی ہیں سب سے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کیا تھا کلاوڈرن تھا اس کی بات ایزیو کنٹینر ایپس تھی پھر اگر ہم ڈیپ سائٹ پہ جائیں ہمارے پاس گوگل کونڈی آٹو پائلٹ تھا کارپینٹر تھا تو کارپینٹر اوٹو پائلٹ ازیو کنٹینر ایپس اور کلاوڈرن ان چاروں کو ہم نے بڑکڈ آن کرا پرائسنگ یہاں پہ دیکھیں کلاوڈرن کے ہمارے پاس ہم نے دیکھا کیونکہ سرول لے سے کلاوڈرن سرول لے سے اس نے پرائسنگ ساتھ ساتھ کتنی ریکویٹسٹ آریوں ٹوٹل ہمارے پاس ایک جو بنتا ہے جو ہم ایک جنرل دیکھنے کی نہیں بنتا ہے میچنگ کی نہیں ہمیں پتہ لگتا ہے 3 ڈالرز 0.5 ڈالر پاس 0.05 ڈالر پاس ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ اتنی کوسٹ ہمارے expected ہے پھر ہم نے دیکھا ازیو کنٹینر ایپس اس کے اندر ہمارے پاس ساری کوسٹ ہمارے پاس 2 ڈالر کی 1 ڈالر 95 پھر ہم نے دیکھا gke autopilot gke autopilot 1 ڈالر کی اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اس میں ہمیں پر نوڈ کی حساب سے پیسے کی چارجز کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے ہمیں نوڈ اسکیل کر رہا ہے ہر نوڈ کی ایک قیمت ہے اور نوڈ کی پیمینٹ بھی پر آور ہوتی ہیں انسیزوں کی قیمت سرولیس میں کہا تھا پر سیکنڈ ہمارے چارجز بن گئے ہوتے ہیں سیکنڈ کے حساب سے لیکن جب ہم نوڈ اور virtual machine پایا تھا تو ہم hourly پہ کر رہا ہوں زائر سی بات ہے ایک نوڈ کی اگر 30 ڈالر بھی تو چار نوڈ مطلب 120 ڈالر ہمیں اے ہوئے تو ہمیں اے ہوئے آیا اس میں بھی گئے ہمیں کام کر رہے ہیں ابھی تو ہم semi-management یہ چیز semi–manage ہے یہ چیز highly–manage ہے اور یہ چیز fully–manage ہے تو ہمارے کوز ڈالر ہوں ایک تو management level ہfree ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں ہمارے ہاتھ ہیں ہماری زندگی میں اور پیسے اور یہاں پہ management level پڑ گیا اور یہاں پہ اور اگر ہمیں سیکنڈ تو آپ ہی سب سے بیسٹ ہم ہی کیا لگ رہے ہیں اس کے اندر پرائسنگ کے ساتھ سے دیکھتے ہوئے اور سرولیس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہمیں گوگل ازور کنٹینر ایپس جو تھیں ازور کنٹینر ایپس یہ بلی اس میں ہمارے پر ایک اچھی بات ہے کہ سرولیس بھی کنٹرول بھی ہمارے پر تھوڑا سا زیادہ ہے ہمیں نورملی کنٹرول زیادہ چاہیی ہوتا ہے ہمیں کلاوٹ کے ہاتھ میں دے دیں گے پھر ہمارے پاس کیا بچے گا برنیس برٹو اس کے ساتھ ہم نے ہمارے پاس کنٹرول پورا ہی جا رہا ہے ہم نے کہ اس میں ہمارے پاس کنٹرول تھوڑا سا زیادہ ہے 15% کنٹرول ہے تو ہم اس پہ رہتے ہیں سرولیس پہ رہتے ہیں ازور کنٹینر ایپس ہمارے پاس یہ بیسٹ رہی اس کو ہم کلی کرا کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ کلیر ہو گیا کیونکہ اس کی ہمارے پرائسنگ میں بھی یہ ہمیں جیت کیا یہ ہمیں ایکسس بھی زیادہ دینے میں جیت کیا اور ہمیں کلاوٹ کے طرف سا سرولیس جیت کیا تو ہمارے پر یہ آئیڈل سرویس جو یہ بن گئی یہ بہت ہمارے لیے آئیڈل شو ہو رہی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی اچھی چیز ہے یہ ہے اس پہ آئیں گے تو پھر کوسٹ آجیں گی کیونکہ وہ نوڈ آجیں گے نوڈ آجیں گے تو نوڈ کی کوسٹ آجیں گے تو کافی ہے زیادہ پیل بن رہا ہے اس پہ بھی کوسٹ آ رہی ہے ان دونوں کو سمجھنا پھر ایک ہی اس میں ریپوں میں کاؤنٹ کریں اب ہمیں یہ سمجھ مائے کہ سیوریس کنٹینر ریپ اب سیوریس کنٹینر کو مزید ہم جب سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اس میں بائی ڈیپولٹ دیپر انٹیگریٹیڈ جو ابھی سرکاسیم نے نام دیپر انٹیگریٹیڈ ہے یہ کیا بھلا ہمارے پاس آگے دیپر ابھی سب چیزیں بڑھتے رہے ہیں سمجھتے بارے دیپر انٹیگریٹیڈ کے بارے میں یہ کیا بات بہت ہے اب ہم یہاں پاتے ہیں یہاں ازیور کنٹینر ریپ اس سروریس کنٹینر پلیک فارم تو رن ازیور کبینٹیس سرویس ایسی بات اس کے بیشے انجن ہم کبینٹیس پاور سرویس کبینٹیس پاور سرویس کبینٹیس کبینٹیس With Integrated Dapper تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب آپ ازیور کا کبینٹیس سرویس کا use کاروگے ازیور کنٹینر اے تو اس میں بائی ڈیفول آپ کو Integrated ملے گی دیپر اور دیپر کے ساتھ کچھ ہو چیزیں ملے گی جس میں سے ایک ایک ہے کہ تیرے کہ کدہ کا مداد پہ Ehent driven auto scaling شاہد ہمانبر Scaling اس کی بیلٹن سپورٹ ملے گی for microservices and containerized application ایک built-in support مل گئی ہے ایک built-in support آپ کو کہاں سے ملی ہے by default یہ already added ہے آپ کو یہ integrated مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو KEDA بھی مل دے پہلے میں KEDA کی بات کرتا ہوں KEDA کا concept کیا ہے 0 to scale 0 to scale کی ہم نے بات کیا کر رہی تھی کہ اگر ہم گھر پہ نہیں ہیں ہمارے سارے گھر والے میں گئے ہیں تو ایک مہینے بعد کیا لٹک کیا بھی 0 آنا چاہیے کچھ چلایا ہے نہیں چلایا ہے نہیں چلایا ہے نہیں تو بل کیوں آئے گا ہمارے پاس وہ بات علاقے ٹیکس اس پر اگر ہٹ آگے ٹیکس کو تو count نہیں کرتا 0 to scale لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا گھر تو 0 to scale نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت چلتی دیتی ہیں تو اسی طرح kubernetes میں ہوتا ہے kubernetes میں ہمارے پاس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے node up کرے ابھی آپ کی application پر کوئی traffic نہیں آرہا آپ کو کوئی traffic نہیں آرہا تو آپ pay دو کر رہے ہیں اب آپ نے کہا کہ میرے پاس 0 to scale option integration ہونے چاہیے کہ اگر میرے پاس کوئی استعمال نہیں ہو رہا idle پر بھی میں pay نہیں کروں idle کیا ہوتا ہے جیسے میرا لیپ ٹوپ میں تھوڑ دیر کی نہیں آگے چلے گئے جب میں تھوڑ دیر کی نہیں آگے گئے لیپ ٹوپ اپن ہے ہوتا ہے ہوتا ہے sleep time ہوتا ہے پندرہ منٹ بعد 20 minute بعد اس کو بہتا ہے idle time out میرا system idle time out 30 second 30 second یا 30 minute بعد خودی سے بند ہو گیا تاکہ میری cause بڑھ جائے میری battery بڑھ جائے depend on آپ کرتا ہے آپ کی چیز کے بارے میں بات کروں تو یہ KADA کے بات اور event demand auto scaling مل گئی جو میری scaling ہو گئی میری applications چیز ہو گئی وہ KADA کے ثلوں ہو رہی ہو گئی KADA میں کیا ہوتا ہے مرے پاس custom matrix بن جاتے ہیں جس میں بیچھے کاف کے لگا ہوتا ہے مرے پاس چلے ہوتا ہے custom matrix بن جاتے ہیں اور ان custom matrix پہ بھی ہاں پہ اپنا application اپنا جو system ہے اس کو scale up scale down کی decision لے رہا ہوتا ہے کہاں پہ space بڑھانا ہے کہاں پہ space کم کرنا ہے اور اس میں اتنی capabilities ہوتی ہے کہ یہ 0 تک لے کے جاتا ہے میرے environment کو کہ آپ کو pay ہی نہیں کرنا اگر استعمال نہیں ہو رہا اگر استعمال ہو رہا تو آپ pay کریں اس کی اس capability کے ساتھ کیاڑا ہے by default kubernetes میں scale to zero کی capability نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو pay کرنے ہوتا ہے لیکن Keda نے یہ چیز ہمارے نہیں آسان کر دیا کeda کی بات تو بڑی اچھی سفن مال پھر یہ Dapper کیا Dapper actually ہمارے پاس Cloud Native Computing Foundation کا ایک product ہے جو انہوں نے ہی بنایا ہے انہوں نے بنایا کہ پہل اپنے پاس سلایا اپنے پاس سلایا اس کو open source کر دیا پہلے خود استعمال کر رہا پھر دوسروں کو بھی دی دیا کہ آپ بھی اس کو چلایاں آپ بھی لگائیں تو ہم دپر کی ڈوکومنٹیشن پر آتے ہیں یہاں پہ میلے پاس ایک open بھی تھی یہ کتنی اچھی بات کر دیا یہ بلے اینی لینگوچ اینی فرم ورک اینی ورک انہوں نے سارا لکنگ ہتم کر دی نہیں کوئی ڈیپینڈیٹ نہیں دپر is a portable serverless even different run time that makes it easy for developers to build resilient stateless and stateful stateless & stateful they run on cloud and age embrace the diversity of language development framework یہ آپ کے پاس دیکھیں دپر کیلئے اس طرح کیلئے مطلب اس نے ہمیں کیا کر دیا اس نے کہا جب آپ اپنی services cloud پہ run کروگے ابھی تو ہم کس پہ جا رہے ہیں ابھی ہم نے decision کیا لیا ہے azure container apps جب آپ اپنی services azure container apps پہ run کروگا دپر پہلے سے ملے گا آپ کو دپر سے آپ کو کیا فائد ہوگا آپ کی 6 micro services اس کو آپ اس میں بات کریں گے تو آپ کو بات کروگا اب آپ کو کہ یہ کیا ہے میں نے تو simple fast cpa code لکھا میکو سر بھی سے دوسرا code لکھا ہے دونوں میرے پاس Azure container app پہ چلی ہیں دونوں آپ اس میں بات کریں گے اپنی communication چلی ہوگی تو یہ ہمارے پاس دیکھا جائے تو ہمارے پاس server layers پر ہم نے mesh بنا دیا ہے mesh ہوتا ہے ہم آپ اس میں لوگ بیٹھے ہیں ایک مہاں ہم نے آپ اس میں intercom لگا دی ہے میں نے intercom اٹھایا دوسرے والے جگہ پر مجھے چاہے گا ان کو پوٹ بولا نیچے کال کریں چاہے گا بولا ادھر کال کریں کھانے کھانے کھا جو ادھر کاری گاڑی میرے والا پار کوئی بھی ہے اس کی مینٹرنس کرا تو یہ سارا آپس میں میکش بنایا ہے ایک دوسرے کا سب آپس میں کنیکٹیٹنر بات کر رہے ہیں پھر مسhing ہوئی بھی ساری کپ کوئی کنیکٹیٹنر ہے تو آپ کے پاس اس نے میکش پروائیٹ کر دیا میکش کیسے پروائیٹ کر رہا تھوڑا لوگکلی سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہماری اپلیکشن کا کنٹینر رن ہوتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کیونکہ کنٹینر رن ہوتا ہے جب آپ کی اپلیکشن کا کنٹینر رن ہوتا ہے تو وہ ڈائریک کنٹینر رن نہیں ہوتا بلکہ کنٹینر کے اوپر ایک اور ریپر آ جاتا ہے اور اس ریپر کا نام ہوتا ہے پوڈ آپ سب لوگ ایک بار اپنے ریپیٹ کریں خود سے بولیں پوڈ اپنے پرونانسیشن پر لائیں پوڈ پوڈ لکھ کے بھی دکھاتے دوں یہ ہوتا صحیح یہ ہوتا پوڈ آپ ہی سمجھلے آپ نے کسی کو پارسل پہ جا پارسل جو ہوتا ہے دبے میں پہ گے tape لگا ہوا ہے اب آپ نے مجھے کہا یہ پارسل آگے کچھ آتا ہے میں نے آپ سے پارسل گیا میں نے اپنے کو دبے میں رکھتیا وہ جو میں نے اپنے کون دبے میں رکھا اسکو میں نے پوڈ بولتیا ایک تو آپ کا دب پہ میں نے کون دبا لکھا پوڈ میں یہ بیوٹی ہے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں پورٹ میں یہ بیوٹی ہے نورمل ہی تو ہمیں ایک ہی چلا آتے ہیں بیس پرٹیس بھی ایک ہی ہی ہوتی لیکن اس نے ہمیں اپچن دیا ہے کہ آپ ایک کے ساتھ دوسرا کنٹینر بھی چلا رہے ہیں ہوگی پورٹ ایک ہی کنٹینر دو چلا رہے ہیں تو اس میں جا ہمارا پاس اس کا کونسپٹ آیا ہے ہم نے کہا ایک ہمارا مین کنٹینر جو ہماری اپلیکیشن کا ہے ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹینر اس کو ساتھ ایسے کر دیتا ہے وہ ہوگا سائٹ کار کنٹینر سائٹ کار کنٹینر کا کونسپٹ چا ہے آپ نے ایک بائک دیکھی ہوگی ابھی سرکاس ان پر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے اس بائک پہ رائٹ کو اپر ایک ورڈ سیٹ ہوتی ہے جب دیکھا نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں رائٹ پہ اپر ایک ورڈ سیٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک بندہ پیٹھ ہوتا ہے سائٹ کار ایک لگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے سائٹ کار گوگل کے اوپر جا کے ایک سانگ آپ کے دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے تو امیت آپ کے پرانی فیلم کے اندر وہ بائک دکھائی گئی تھی یا جو بہتر لگ یہ رہی ہے لیکن وہ بیڑھا وہ پر ہے سائٹ کار رائٹ پر ہے تو یہ سائٹ کار کی ایک زیمپل ہے آپ کے باہر دوستار کاسیب نے بھیجی ملہب آپ کے مین سیٹ کے ساتھ ایک اور سیٹ چلیئے سائٹ میں ابھی جو ہوسکتا ہے بندہ سپورٹ کی نہیں بیٹھا ہو جیسا آپ نے کبھی موویز دیکھی ہوں گے اس میں سائٹ کار میں بیٹھا ہو گا صحیح ہے تاکہ وہ واقعی لوگوں کو پروٹیک کرتا رہے پب جی میں تو آپ لوگوں نے شاید پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا پب جی کے لئے نہیں ہوتا 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 آپ لوگ بتائیں طرف دوسرے میں نے بھی ایک دوبار کھیلا لیکن میں نے کہا یہ مہنگ پڑ گیا ہے اسی ایک دیکھر میں تائم زائے ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہوتا کچھ لوگ شکین ہوتے ہیں بڑا کھیلتے ہیں ڈیولیپر بھی ہوتے ہیں اچھے ساتھ ساتھ گیرمر بھی ہوتے ہیں تو اپلیکیشن کوڈ ہمارے پاس آگے ہے انفرسٹرکچر آگے ہے درمیان ہمارے پاس دیپر آگے ہے دیپر کہاں چلتا ہے دیپر یہاں ایسے چلتا ہے ہمارے پاس اب تو ڈائیگرام ہے نا ہمیں ٹینشن گیا ہے ہم ڈائیگرام پر آتے ہیں ڈائیگرام اس پہ اچھے ڈائیگرام ڈاؤں پہ جاتی ہیں چنے آپ ہی دیکھیں ہمارے پاس ہی کنٹینر تھا ہماری اپ سیمیز ساتھ اب اب سیمیز ساتھ اب اب سیمیز ساتھ اب اب سیمیز کوئی بھی ہے اب ہم یہ باب کر دیکھا ہے جو فاسٹ اپنے بنائیں گے ہم نے ایک سائٹ کا کنٹینر بنایا ہے یہاں پر اس کم نے نام لگتے ہیں یہ دونوں کنٹینر اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں اب سیمیز کنٹینر اور یہ ساتھ میں چھوڑا تھا سائٹ کا چل دا ہے چھوٹا سا کر دیتے ہیں آگے لگے بھی چھوٹا اس کا ہم نے دیتے ہیں سمارن سائز کر دیتے ہیں میڈیاں یہ ہے اب ہم نے اس کو پورے کو ریپ اپ کر دیا ہے ایک ورڈ یہ کبین ایڈیز میں ہمارے پاس کیا ہے ورڈ اب اس طریقے سے جیسے یہ پورٹ کا ہم نام لگتے ہیں پورٹ بار ہم یہ کر دیتے ہیں یہ ایک ورڈ ہو گئے یہ دوسری ورڈ ہو گئے یہ تیسری ورڈ ہو گئے اور بس ابھی تین کافی ہیں اب ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ آپس میں دیکھیں ایسے بات کر دیا ہوگی یہاں سے ہم نے ایرو لیا اس نے ایک کول ملائی اس کو ہاں بھئی کیسے ہو ایک کول ملائی اس کو اس سے جان پر جان کری تھوڑی تھی حال چال کوشا یہ اس کو ایسے صحیح صحیح اب اس نے بھی اس نے بھی کول ملائی کسی کو اس نے کہا میں بھی کسی سے بات کر رہی اس نے کول ملائی اس نے کہا میں بات کرتا ہوں فیلال نیچے والے سے اس سے سب آپس میں دیکھیں میج بند رہی ہے کوئی کسی سے بات کر رہا ہے کوئی کسی سے بات کر رہا ہے کوئی کسی سے بات کر رہا ہے کوئی کسی سے اور یہ جو سروس ہے اس کے پاس یہ سائٹکار ہے تو یہ اس سے ڈیٹا لے لگی یہ اس سے بات کر لیوں بڑا والے سب نہ یہ بھی بھی Carson Developer یہ بھی انر بڑا والے سے بات کر لیوں اب اس کے تو سائٹم منا چل رہا ہے چل گیا اس ... اس کو پہلے ہی ہم کل دیتا ہے اس میں ہم اپنے دیپر چل دیتا ہے تو دیپر ہمیں کیا کر رہا ہے دیپر میں ایک انواع پروکسی یوز ہو رہی ہے انواع پروکسی میشنگ بنانے کی نہیں یوز ہو رہی ہے اس کنٹینر میں کہ یہاں پر ایک پروکسی چل لی ہے پروکسی کیا ہوتی ہے پروکسی ایسے ہوتی ہے سرکاسم نے مجھے کوئی کام بولا صحیح ہے اور وہ کام میں نے جنید بھائی سے کروایا حاصلان سرکاسم نے اس کام کو ڈیزائن کرا بتایا سرکاسم نے ملکایا اور یہ کروان ہے اپنے کے ٹین سے کروا لو یا جنید بھائی کی چین میں میں ہوں دوناенных سے کوئی بھی میرے پاس میری ٹیم میں ڈیولپرس ہیں ایک جنید بھائی نہیں ہے سینئر ڈیولپر میں جنید بھائی کو کام تسائن کریا جنید بھائی نے وہ کام سارا کر کے مجھے بتا دیا میں نے سرکاسین کا اپ ڈیٹ کر دیا اب میں بیچ میں ایک پروکسی کے طور پر ایک کام مجھے پہلے ملتا ہے پھر میں آگے کام تک باتا ہوں اب سرکاسین میں کام سرکاسین کا ہے جنید بھائی ہے لیکن دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے تھوڑا مین میں بیچ میں پروکسی ہے تو جو سائٹ کا کنٹینر ہے پروکسی کا کام کام کرتا ہے اس ای Eraq Brandon ۔ اسی سیولیس سے بات کری گی Low Diters اسکے تھلڑا ڈیٹا داؤ دیکھوں اسکے تھلڑا دونوں کا سائٹ کنٹینر اس کے نیے ہمارے پاس ہے کہ انوابار بروسی ہو رہی ہوتی ہے انوابار بروسی کے تروں کیا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مسhering بنا رہی ہوتی ہے ساتھ ہمارے پاس یہ دیپر خود لگا ہے ایک سائٹ کار میں چلتا ہوتا ہے اس کے اندر کیڑا چلتا ہوتا ہے اس میں اچھی بات کریں کتنی اچھی سرویز ہے سرویز و سرویز انوکیشن سرویز میں میں ابھیلیب ہے پبلیشن سبسکراب اویلیب ہے رسولس بینٹنگ انٹری کا اولی پلے ایکٹرس اوپزرابیلیٹی سیکریرس ایکسیوٹی بیت تہاشا چیزیں مجھود ہیں مرلہ آپ کے پاس پرابلم ہی ختم ہوگی ساری پرابلم ہی سالو ہوگئی پرابلم کون سے سال ہوگی آپ کے پاس اب ہمارے پاس ہم واپس سے جاتے ہیں یہ گلاوڈ نیٹیو کوڈیکٹ ہے اپن سورس ہے ہم ایسا بھی نہیں ہیں ڈیپر اگر ہم نے ایک بار لگا دیا پرابلم ہی ازور کنٹینر کل جو مجھے یاد پڑھ رہا ہے سر پرسو کلاس میں سر نے بتایا تھا ایزورو جو ہے نا ایزورو پروائیڈ کرتا ہے سائٹ کا تین قسم کی ایک ایڈا انوائی پروکسی اور ڈیپر ہاں ایزور بیلٹن دے رہا ہے ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے پاس ہے ہم نے کہا کہا انٹیگریٹیڈ یہ رہا ہے ڈیپر کس پہ ملے آئے ہیں ایزورو کنٹینر ایسے یہ بھی ہم نے ڈیپرینیشن پڑھی تھا تو اس یہاں پہ بلٹن ملتا ہے اب ہم ڈیپر پہ ڈیپنڈٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم ڈیپر کے پاس ہیں تو ہی ڈیپر ہے ایزور سے ہم بھار گئے تو ڈیپر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ڈیپر ابھی ہم نے دیکھا یہ ایک ایک اپن سورس پڑکٹ ہے یہ رہا cloud native computing foundation پہ ٹکھایا ہے ملٹی کلا اور آپنٹ بیکنٹ جگہ پر یہ چلے گا سارے چیزیں موجود ہیں سارے اس کی وجہ سے تو ازور کنٹینر ایپس میں یہ چیز ہمیں بائند مل گئی مطلب انٹیگریٹ مل گئی اب ہمارے پاس یہ پہلے سے یہ ہمیں بینفیٹ ملا ہے ازور کنٹینر ایپ کا اور ڈیپر کا ڈیپر ایک بڑی چیز ہے ہمیں اور بنی منہ ایک بلٹ ان سپورٹ اس کی مل گئی جو ہم کنٹینرائز اپلیکیشن اور اپنی مایکرو سرویس کے نئے یوز کریں گے اب اس میں اگر مجید نیچے آتے ہیں تو اس میں کاپی چیزیں لکھی ہیں اپنی کی منیجمنٹ لکھی ہوئے کاپی ہینڈلینگ لکھی ہوئے ڈیٹا جب آ کر نہیں ہم تین چیزیں جانتے ہیں ہم کیا کے جانتے ہیں ہم ایک میسیجان جانتے ہیں ا 29 messages صحیح والر ہم کیا کے جانتے ہیں میسیجنگ پیٹنس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہم آج پاس ملتی ث練نگ processes ہوتی ہیں headings ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جس ہم بولتے ہیں highly consistent یا fully managed fully available جس ہم بھی اسے بول سکتے ہیں eventually consistent consistency بول سکتے ہیں consistency جب بھی ہمارے پاس ایک application دوسری application سے بات کھلتی ہے تو یہ تین major چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہمیشہ بات ہوتی ہے یا تو consistency پہ بات ہوتی ہے یا threading پہ بات ہوتی ہے یا messaging patterns پہ بات ہوتی ہے اچھا ہم last start کرتے ہیں پہلے کیونکہ کاف کا آپ نے اچھا تھا مجھے یہ بتا ہے آپ کی ایک service A اور service B آپس میں data share کر رہی ہے لیکن وہ دونوں آپس میں tight couple نہیں ہیں loose couple ہیں تو آپ نے ماں پہ کونسا pattern use کر رہا میں میسیج رشکا رہا Horaceau پہ بیچ میں وراؤں گا کا فبر لگا happens ؟ اس میں نے صف low جنید بھائی کی سر گرہیför جنید بھائی نے مجھے ڈیڈا نیاو том اور جنید بھائی نے مجھے ڈیڈا بھیڑ對了 لی اوڈیڈا مجھے ڈیڈا نہیں بھیڈ Staatsan جنید بھائی نے وہ ڈیڈا آخر میں بھیڈ جا میں نے کاف کا سے پڑھی کو سکتا ہے جنید wording وہ بھیڈا vontade مجھے بریانی بھیل گئی ہے صحیح ہے جنرد بھائی نے کافکہ کے شروع بریانی بھیل گئی اب وہ کافکہ پرے میرے پاس 49 بریانی بھیل گئی اسکلہ 49 پر آجا نہیں چاہی گے لیکن کافکہ کے شروع آئی تو تھوڑا سٹیل ہو گیا ہو سکتا ہے بھائی نیٹ پر میں چلتے ہو آ رہا ہے نو اکتالیس پر بریانی بھیل گئی اب 49 سن مجھے کسی نے پوچھا بریانی بھیل گئی ہے پورا کر رہا نہیں کر رہا میں تو بولوں گا ابھی تک بریانی آئی نہیں ہے مرے پاس میں تو یہ ہی بولوں گا بریانی جا چکی ہے وہاں سے لیکن میرے پاس ڈیٹ اپ ڈیٹی ٹھیک نہیں ہے جیسی میں نے کافکہ ڈیٹی ٹھیک کرا مرے پاس پتہ رہ گیا کافکہ تو یہ میسیجنگ پیٹرن ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کنسسٹینسی کا گیپ ہوتا ہے کنسسٹینسی ہائی نہیں ہوتی بلکہ evančیل ہوتی ہے کہ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہو گیا ہو سکتا ہے میرے پاس تھوڑا دیر سے پہنچے کہ یہ ڈیٹا تو اپ ڈیٹ ہو گیا پرچیزنگ ہو گئی ہے ڈیٹ اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا یا ڈسک ایک سوڑا ڈیٹ کام ہو گیا ڈیٹ کام ہو گیا ڈیٹ ڈیٹ ہوتا ہے لیکن application پہ ڈیٹا تھوڑا دیر سے آیا کیا کافکہ پہ پہ پر آیا پھر ہمارے پر ایک data exchange میں کیا ہوتا ہے ایک threading process ہوتا ہے threading میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایک کام چلتا ہے جو ہم بڑا اچھے سے جانتے ہیں asynchronous programming کی اسی سے نکلی ہے threading آتی ہے threading میں ہوتا ہے ہمارے پر ایک کام چلتا ہے ایک data چلتا ہے اب دوسرا کام اس کا ویٹ کر رہا ہے حاصلان کام ہو گیا ہے لیکن وہ دوسرے کا ویٹ کر رہا ہے وہ ہٹے دو والی process چلے تو threading میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے data consistency تو ہوتی ہے لیکن خلاف ایک ایسے ہو جاتی ہے کہ ایک data دوسرے کا ویٹ کر رہا ہے ویٹ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے ویٹ ٹائم زیادہ کیسے ہو جاتا ہے کہ میرا ایک data میرے پاس آنا ہے لیکن وہ دوسرے data آنے کا ویٹ کرتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے synchronous way میں communication چلے لی ہے threading میں ہم اس کو multi threading کر کے چیز کو solve کر دیتا ہے ہم بولتے ہیں ایک ساتھ concurrent کا task چلاؤ ایک ساتھ آپ non-blocking items run کرو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی service کہیں بھی بلوک نہیں ہوگی کم ٹائم میں زیادہ کیا ہوتا ہے پھر آتے ہم consistency consistency میں ہم یہ بولتے ہیں data جیس ہی update ہوا میرے پاس updated data آنا چاہیے یہ کام database میں ہوتا ہے database کے table پہ اگر میں نے کوئی entry update کری same time پہ آپ نے وہ table read مجھے بتائیں آپ کے بعد updated data آئے گا پرانا data آئے گا کون بتائے گا same time پہ 9 بچ کے 40 منٹ پہ entry ہوگی 9 بچ کے 40 منٹ پہار میں read کرنا 9 بچ کے 40 منٹ پہ آپ نے اپنے اپنے service head کری بتائیں data updated ہوگا یا eventually ہوگا سر وہ پہلے جائے گا producer میں topics میں topics میں جانے کے بعد eventually ہوگا consistency تھوڑی سی low ہوگی تھوڑا low ہوگی ہمارے پاس normally ڈب ہم services بنا رہا ہوتا ہم تینوں میں سے کوئی ایک decision لیتے ہیں threading تو جلے ہم کل لیتا ہے concurrency لگا لیتا ہے لیکن یا تم consistency پہ focus کر رہا ہوتے ہیں یا messaging pattern پہ focus کر رہا ہوتے ہیں دونوں چیزوں کے ایک ساتھ کیسے لے کے چلے اب یہ depend کرتا ہے اب ہم architecture میں بھی کوئی ایک رکھتے ہیں کہیں پہ کسی کو رکھ رہا تھا کہیں پہ کسی کو اب ہم آپس کیونکہ dapper آ گیا ہے dapper نے رہی ہے کتنی اچھی چیز provide کری ہیں آپ پر ڈائیگرام میں بھی اس نے ہمیں کیا دیا ہے خائد کا container دیا اس نے کہا پر آپ کی لگن لگاؤ publish subscribe لگاؤ set management لگاؤ service to service in application لگاؤ اس نے کہا کہ آپ کی دو service چل لی ہیں دونوں service آپ نے کیسے بات کروانی یہ آپ کے پاس option آپ کے پاس اتنے سارے plug-ins اور sg کے اتنے سارے connectors option ہے کوئی بھی چیز آپ جو سکرے ہیں آپ کی مرضی آپ messaging لگائیں آپ کی مرضی آپ consistency ہائے آپ کی مرضی آپ trading بکا کریں آپ کے پاس option 3 آپ نے container بنائے ایک service تھی وہ چل لی آپ کی Azure container f دوسری service آپ نے بنائی Azure container f अब ہمیں پتا ہے دونوں کے پاس dapr 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 ہم यह यह पर हम आप यह देखे हम ने जो सारी discussion करी इस पूरी discussion में कितनी dapr dapr service हम डूण यह चलाई तो हमें कितनी जिंदगी हमारी सानव service मिल गया pricing आब आप लोग pricing کرتا ہے کسی ریجن میں آپ چلا رہے ہیں سم ٹائم ہوتا ہے کسی کی چیز سب پرائز بڑھ جاتے ہیں کسی کم جاتے ہیں جب بھی آپ کام کریں ایک بار جا کے ہر کلاوڈ کا اپنا پرائز کلکلیٹر ہوتا ہے وہاں سے جائے کے پرائز دیکھ لینا یہ ایک جنرل کرائیٹریہ لکھا ہے ضرور ریڈی ہے سیم پرائز بنے depend on your load ہے depend on ان کی اپریٹ ہے پرائز کی ہر ریجن میں اپنے پرائز ہوتے ہیں ان کی ہر ترہا کے depend کاتا ہے سم ٹائم انکتباد انفرسکچر اویلیبل ہوتا ہے سم ٹائم انکتباد انفرسکچر بھی آویلیبل نہیں ہوتا بک ہو جاتا ہے اور دس چیزیں ہوتی ہیں دس ایکسیدنٹ ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ آپ کو ایک رف کیلکلیشن ہم نے یہاں پر دیا پرائز میں یہ جیتا ہے دے پر پروائیڈ کر گئے یہ جیت گیا ساتھ ساتھ سرولیس میں یہ جیت گیا منیجمنٹ ہوں ہمارے ہاتھ میں آگئے ہم فائدے میں آگئے صحیح ہے تو مجھے ہی بتائیں آپ کے کیس میں آپ لوگوں سر میں سوال کرتا ہوں ان سارے سروس میں ایڈیل اب کے نہیں کونسی ہے ابھی ہم ڈیو لکڈے ہیں ہمارے نہیں ایڈیل کونسی ہے مجھے جس سے بتائیں یہ ہی ازیور کنٹینر ایپس ہوالی ہو گیا ازیور کنٹینر ایپس ہمیں بہتاکی آئیڈیل ملی منیجمنٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے مل گئی ہمیں اور ازور کنٹینر اپس بھی آدھو اچھا سا میرا کوششن ہے جی ایک سرویس ہم کمیلی پر کرنے کے لیے کاف کا یوز کرتے تھے اور اس کے اندر پروڈیسر لگا لگا دیتے لیکن یہاں پر اگر ہم ڈیپر یوز کر رہے ہیں اور سائیڈ کا یوز کر رہے ہیں تو کیا ابھی ہمیں جو پروڈیسر لگانا پڑے گا وہ ڈیپر کے اندر لگانا پڑے گا اگر ہمیں مین سرویس کے در پروڈیسر لگانا پڑے گا تو پھر ڈیپر کو ہم اس کے ساتھ کیسے دین پر آئیں گے اچھا آپ ہمیں کمیلی پیچ میں بیچ میں گپ چاہیے نا نورمالی کیا ہوتا ہے سرورلس میں ہم ہوتے ہیں ہم دونوں کو آپ اس میں کمیلی کیسے کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک ہرڈل ہوتا ہے کہ ایک سرویس الگ چل لی ہے دوسرے سرویس الگ چل لی ہے اب یہ اس سے بات کریں کہ ہم دونوں کے ایک براؤر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس سے بات کرنے کی نہیں ہے مجھے کہا جانا ہے مجھے پہلے بیڈلنگ سے بہار جانا ہے واپس بیلٹنگ میں انٹر ہونا ہے پھر اس کی والی جگہ پر جانا ہے ڈائریک میں براؤر میں موڑے کے بات نہیں کر سکتا لیکن ہمیں اس سائٹ کار سے کیا فائدہ ہوا براؤر میں ڈائریک بات کر لی ایسے سمجھیں آپ نے ایک اپلیکشن ڈپلائے کری باللہ اب دونوں کو 생ام کیلےView اب ہمارے کیسے بات چیزے ہم اپس باس چیزیں details پہل ہم ایک hello world جلائیں گے ہلو ویل سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ تراثہ کلاوت سے فمال ہوجائیں گے کہ ہم کل کے کلاس میں کریں گے انشاءاللہ کلاوت سے فمال ہوجائیں گے چیزوں کو رن کیسے کر رہے ہیں سیٹ اپ کیسے کر نیا پھر ہم مزید ایک اور فردر سٹیپ اس میں اعت کریں گے پھر ہم امید فردر سٹیپ آئٹ کریں گے پھر ہم اس کو کنٹیلی لینڈنگ پروسس میں لے جائیں گے اس کو ہم چیزیں دیکھتے رہیں گے لینڈ کرتے رہیں گے کیا ایسی کو جب آپ ڈسٹیبوٹیٹ اپ رنٹ ٹائم کہیں گے دیپر ڈسٹیبوٹیٹ اپ رنٹ ٹائم ہا نا دیپر کی رئی یہ ہی آ رہی ہے ابریویشن ڈسٹیبوٹیٹ اپ رنٹ ٹائم ابریویشن بن رہی ہے ڈیپر کی نا یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں آہ یہاں ڈسٹیبوٹیٹ اپلیکیشن رنٹ ٹائم is a free open source runtime system designed to support cloud native and serverless computing it initially is support sdk and api is for java.net, python and go and targeted that kubernetes cloud deployment system wikipedia نے بھی یہ دے دیا ہے update تم یہ سب آپ کی ناگkg knowledge بھی آپ کو ایک spectrum آ گیا ہیہاں وانچیاں و بڈے بھی اب آپو explore بھی کبھائیں چیزوں کو پڑیں بھی ہم اس کا خیلوğuیڈ بھی کریں گے کل بھی کلاس میں اور ہم پھر فردر ان چیزوں کو اور ڈیل میں دیکھتے جائیں گے ون بائی ون جی اچھا بلکہ اب ہم کیا نمی جنیت سے نا بلٹس پوائنٹ سمری کروا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیشن کو ہم این پر اچھا دوستو آج کلاس میں ہم نے کان سے سٹارٹ کیا ہم نے بات کی سٹارٹ سب سے بہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا ہمارے پاس سٹارٹ ہوا کان سے سرور سے کہ اچھا کچھ بھی ڈیپلائے کرنا ہے آپ ایک سرور پر جا کے ڈیپلائے کر لیں اچھا option تو اچھی تھی بجے اس کا جو سب سے major point تھا وہ یہ تھا کہ اچھا ایک سرور ربائے کیا اس پر جا کے ڈیپلائے کیا کوسٹ بہت زیادہ تھی اچھا اور افلیکشن تھوڑ سی سکیل کرنی ہے آئیک اور سرور دوستو لے کر رہے گے وہاں پہ جا کے ڈیپلائے کریں گے یہاں سے چیزیں تھوڑ سی افیشنٹی کی ضرور ہمارے پاس آگی Green machines کے اچھا ایک ہی سرور ہے اسی سرور کے اندر ہم ڈیفینٹ ویڈشوڑ مشین بنا کے وی یم سے بنا کر اس ایک ہی سرور کو ہم ڈیفینٹ لوگوں کو سیلگل کر سکتے ہیں اچھا یہ چیز ہمارے پاس سب سے پہلے لے کر آئے AWS اور یہاں سے جو ہے نا یہ ہمارے لیے سب سے پہلی گیم چیز یہی تھی کلاوڈ کے اندر کہ اچھا بجائیت کی کہ اب مجھے اپنا پورا سرور خریدنا نہیں پڑ رہا ایک سرور رہا اس کی پر جا کے میں خرید لیتا ہوں ورشل مشین اور اس ورشل مشین کے پر جا کے میں اپنا کو دپلوئے کر لیتا ہوں اب اس کے کچھ کونس تھے جو ہم نے جب کلاوڈ نیٹیو سرائل اپنی ڈویلپمنٹ کا جنری کا سٹرائٹ کیا تھا ہم آپ اس طرح امین نے بھی بتایا تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس اچھی چیز آئی وہ ہوتھی کنٹینر آئیزیشن اب کنٹینر آئیزیشن کے اندر آکے کیا ہوا کہ اچھا ایک تو وہ سکیل ٹو زیرو ہے اور جتنی ہمیں نیٹ ہے اس کے مطابقی کو سکیل اب بھی ہوتے جاتے ہیں اور ہم نے اب کنٹینر کی پر کام بھی کرنا شروع کر لیا اس کو یوز کر کے دیکھا چیز تو بہت اچھی تھی اب جب ہم دیپلویمنٹ کی اوپر آئے اور کنٹینر کی اوپر آئے تو ہمارے پاس اس سے پہلے ایک کونسپٹ آیا لیمڈا فنکشنز کا فنکشنز یا سروریلیس فنکشنز اس کے اندر آیا کے کیا ہوا سروریلیس فنکشنز میں یہ نہیں ہوتا سروریلیس کا موینٹنگ میں سرور ہی گائب ہو گیا سرور وہاں پر موجود ہو گیا ڈفرنس یہ تھا کہ اب کوئی کلاوڈ پرویڈر آیا اس نے کہا کہ اچھا سرور میرے پاس ہے میں اس کو فلی منیج کروں گا آپ نے خالی علاقے اپنا کورڈ یا اپنا جو فنکشن اس کو وہاں پر ڈیپلوی کر دیں اور اس کو پھر آپ پبلک پر ایکسپوز کر کے کوئی اپی آئی ہے جو بھی آپ نے اس سے کام کرانا وہ کام کرانا شروع کر دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آگے سروریلیس فنکشنز اچھا سروریلیس فنکشنز تھے تو بہت اچھے بہت ہی وہ ایریٹو یوز بھی تھے اب اس کے اندر جو میجر کونس تھے ایک تو اس کے اندر تھا کورڈ سروریلیس فنکشن دوسرا تھا وہ کافی زیادہ less flexible تھے اور جو سب سے بہت اچھا کون تھا اس کے limited run time اس کا تھا کہ میں python بھی یوز کر رہا ہوں اور جو میرے پاس اب let's suppose میں aws پہ جا کے lambda فنکشن کو یوز کر رہا ہوں اب میں اپنی اپلیکیشن میں یوز کر رہا تھا python کا 3.12 run time ساتھ میں میں یوز کر رہا تھا fast api کچھ میں postgres کے چیزوں کو یوز کر رہا تھا اب aws کے سروریلیس فنکشن نے کہا بھئی میں تو python کا 3.11 version کو spot کرتا ہوں 3.12 کی spot ہی نہیں مرے پاس اب میں وہاں پہ آگے کیا کروں یا تو مجھے اپنے کوٹ کے اندر کچھ چینج کرنا پڑے گا کوئی اور کام کرنا پڑے گا اب یہاں پہ مجھے ایک تو چاہیئی تھی سی زیادہ flexibility اب دوسرا سروریلیس فنکشن کے بعد ہمارے پاس آگے containerization ہمارے پاس جو next major concept آیا وہا تھا سروریلیس کنٹینر کا کہ اچھے میں نے پورا container بتایا اس container کو جیسے میں serverless functions کو جا کے deploy کرتا تھا ایسی میں نے جا کے serverless containers کو بھی deploy کر دیا اچھے یہاں پہ سب سے اچھی option تھی یہاں پہ ایک تو یہاں پہ developer ہے اس کی life بہت آسان ہو بھی کہ یہاں پہ اس نے اپنی development complete کی ساتھ و deployment بھی کر سکتا ہے کوئی بہت زیادہ infrastructure کا مسئلہ نہیں ہے fully management managed ہے aws اس کو manage کر رہا ہے google اس کو manage کر رہا ہے یا پھر azure اس کو manage کر رہا ہے تو یہاں تک یہ option کافی زیادہ fit تھی but اس کی بھی ہمارے پاس کچھ کون پھر جو سب سے major کون تھا وہ تھا flexibility کا serverless container کے اندر بھی جیسے serverless functions کے اندر ہمارے پاس flexibility بہت کم ہے containers کے اندر بھی flexibility بہت زیادہ کم ہے اس کے بعد جو next ہمارے پاس option آئی وہ تھی kubernetes کی اب جو kubernetes ہیں وہ یہاں پہ سب سے زیادہ game changer کیونکہ وہ complete containers ہیں ان کا orchestration کا platform تھا اب orchestration کے اندر کافی ساری چیزیں جاتے ہیں جیسے container کی self feeling ہے کہ ہم اس کو جب detail میں جا کے دیکھیں گے تو ہم اندر جا کے دیکھ رہے ہیں کہ kubernetes سب سے زیادہ powerful ہے کیوں ایک چیز ہم نے یہاں پہ جو majorly discuss کر لی وہ یہاں پہ تھی self manage self manage self feeling بھی ہے اور اس کے لئے وہ کافی ساری features ہے complete orchestrator platform تو سب سے best option ہمارے پاس تھی kubernetes کی کہ جب بھی ہم نے containerization کر رہے لی اب deployment کی طرف آئے ہیں تو ہم kubernetes کو جا کے use کریں but اس کو use کرنا ہے تو ابھی ہمیں 3 months مزید لگانے پڑیں گے اور دوسرا ابھی کہ بھی deployment کرنی ہے پھر ہم کیا کریں اب ہم نے اس کے spectrum کے اندر جب جا کے explore تو ہمیں بتا لگا کہ اچھا different cloud providers ہیں انہوں نے different services بنائی ہیں اور ان میں سے کچھ چیزوں کے اندر انہوں نے abstraction کرنے کی کوشش کی kubernetes کے اوپر یعنی انہوں نے آکے کہ اچھا آپ کو kubernetes use کرنا ہے اب آپ کو full use نہیں کر سکتے اب ہمارے پاس آجیں ہم اس میں سے یہ چیزوں کو اپنے پاس manage کر لیتے ہیں اتنا control ہم دے لیتے ہیں آپ کو تو اس کے اندر ہمارے پاس کافی ساری services ہیں جن میں سے ہم نے کچھ کو آج کی class کے اندر کی explore بھی کیا ہے اب اس پورے spectrum کے اندر ہمارے پاس right side کی اوپر ہے kubernetes server اور left side کی اوپر ہے serverless container اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اچھا اگر تو ہمیں full manage کی اوپر جا رہے ہیں جیسے google کا ہمارے پاس kubernetes انجینئن ہے ایکس ہے ایکس ہے تو اس کے لئے تو ہمارے پاس kubernetes موجود اس سے ہم تھوڑا سا بیچھے آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک aws کی service مدود ہے carpenter ہمارے پاس semi management ہمارے پاس آجائے ہیں ہمارے پاس gk autopilot آگیا اس پہ ہمارے پاس 30% تھی یہاں پہ highly managed ہم وہاں پہ کتنا manage کر سکتے ہیں ہمارے پاس آگے azure container instances اچھا azure container instances اور azure container have دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو instance ہیں اس کے اندر اگن ہمارے پاس کچھ چیزیں کچھ چیزیں اس کے پاس تھی اس کے بعد جو google cloud پہ اگر ہم نے دیکھیں serverless container کی example اس میں ہمارے پاس تقریبا 10% management ہمارے پاس ہے گوگل نے اپنے پاس ہی کر دی اس نے اچھا اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس کر دوں گا اس سے زیادہ میں آپ کو flexibility نہیں دے رہا پہ use کر رہے ہوتے ہیں پہلی ہمارے پاس دوسری ہمارے پاس یہاں پہ کاف کا communication کے لئے تیسری ہو سکتا ہے ہمارے پاس direct communication اگر ہم ریکویسٹ کے through کر رہے ہیں اس سے زیادہ چوتھے ایک important چیز ہوتی observability یعنی کہ application deployment deployer کرنے کے بعد اس میں ایک اکدر کیسے چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں جتنے بھی میرے پاس میری business logic external components definitely جتنے بھی external components ان کو manage کرنے کے لئے میں یہاں پہ موجود ہوں آپ مجھے use کر لو Microsoft کے اندر آپ اپنی business کی logic باقی آپ کا جتنا بھی کام ہے اس کے لئے آپ مجھے use کر لو اور یہاں پہ ہمارے پر ڈائیگرام یہ یہاں پہ بنا ہوئے پورٹ پورٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم جائیں گے تو اس کا جو basic unit ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پورٹ اب پورٹ کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ایک سے زیادہ container بھی ہو سکتے ہیں دوسرا اس کے اندر ہمارے ہمارے case کے اندر سائٹ کار ہوگا جس کا نام ہو سائٹ کار کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں سمجھ بھی لیا ایک ہمارے پاس main microservice ہم نے بائک دیکھ رہی ہے ایک ہمارے پاس main بائک ہے اس بائک کے تو ہمارے پاس چھوٹی سیٹ ہے اس کیوں ہو سکتا ہے کوئی gunman بیٹھا ہو یا ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ایسے بیٹھا ہو یا جو بھی اس کا use case ہمارے case کے اندر جب ہم google ڈیٹیس پہ جائیں گے تو ہمارے پورٹ کے اندر دیکھ سرور کنٹینر چل رہا ہوگا اور دوسرا اس کے ساتھ سائٹ کار کے تو پر ڈیپر موجود ہوگا اب مجھے اپنی microservice کی اندر میری business logic آ رہی ہوگی اب مجھے وہاں پہ جا کے کافکو کو یوز کرنا ہے مجھے کچھ publish کرنا ہے کچھ سبسکرائب کرنا ہے تو اس کے لیے میں ڈیٹی بیس کے ساتھ کمیونکیشن کرنا ہے اس کے لیے میں ڈیپر کو یوز کر رہا ہوں گا اچھا اس کے سب سے major benefit کے number one میں code لکھ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں جو میرا code ہے وہ اس لیول کے پر جہاں پہ کوئی google کا انجینر لکھ رہا ہے وہ اس لیول کے پر code لکھ رہا ہوں دیکھیں ڈیپر نمبر ایک open source project ہے اس کا پہلا major benefit ہے وہ ہی ہے دوسرا major benefit ہے ابھی ہم نے دیکھا Azure Container App ہم اس کو use کریں ہم اس کو google cloud کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی fully compatible ہے یعنی کہ میں یہاں پہ window login نہیں ہو رہا یا نہ میں یہاں پہ کسی چیز کی اوپر جا کے پھنس رہا ہوں وہ بالکل open source ہے تیسرا مجھے اس کے ساتھ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اچھا ابھی ہم use کر تھے نیونگری database پھر ہم نے کہا اچھا ہم Azure کی اپنی database جا کے use کر لیتے ہیں خلق ہو سکتا ہم کسی اور service کی database use کر لیں تو ہم نے خالی اس کو جا کے dapper کے اندر جا کے swap کرنا ہے میری business logic میں کوئی فرق نہیں آ رہا ابھی ہم use کر رہے تھے patchy Kafka کو اس پر ہم آگے جا کے konferent کی service کو use کر لیں یا ہم Azure کی اپنی Kafka کی service even driven اس کو جا کے use کر لیں جس بھی service کو میں use کر رہا ہوں اس کو جب مجھے جا کے بتانا ہے خالی dapper کو جو میری main micro service اس کے اندر میں کوئی بھی change نہیں کروں گا تو یہ ہمارے پاس یہاں پر major benefit ہے دیکھر کا ہماری main micro service ہوگی اس کے ساتھ ہمارے پاس dapper موجود ہوگا سائٹ کار کے طور پر اور میری even driven communication یا پھر میری data اس کے ساتھ communication یا اور کوئی ساری چیزیں وہ بھی dapper manage کر رہا ہے اور دوسرا جو dapper built-in code لکھا ہوگا وہ ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے کسی google level کا engineer ہے کوئی google کا engineer ہے تو وہ جس level پر جا کے logic اور code لکھ رہا ہے وہ ہمیں یہاں پہ built-in مل رہا ہے تو ہمیں scratch سے کام نہیں کرنا پڑا کر سکتے تھے ہم ہو سکتا ہم یہاں پہ ایک یا دو مینے extra مل جاتے اس کا لگ جاتے اس کام کو کرنے کے لئے وہ کام ہمارے پہ built-in یہاں پہ ہو جائے گا پر ہم اس کو use کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنی development کر رہا ہوں گا اور اس کے اوپر اپنا code لکھ رہا ہوں گے تو ایک یہاں پہ دوسرا major benefit لی ہے dapper کیوں ہو سکتے میں database fail ہو جائے کیوں ہو سکتے ہمارے پاس major benefit دوسرا دوسرا ہم نے یہاں پہ چیز دیکھی تھی ہمارے پاس کیڈا کی ہم بہت سارے ڈیٹیل میں جائیں گے جب ہم kubernetes میں جائیں گے جب ہم جا کے ڈیپلائیمنٹ کریں گے اس جب ہم وہ چیز ڈیٹیل میں سمجھ جا رہے ہوگی major چیز یہاں پہ ہے اس کا تعلق ہے ہماری development کے ساتھ جو کیا ہے اس کا تعلق ہے ہماری ڈیپلائیمنٹ کے ساتھ جب ہم جا کے ڈیپلائیمنٹ کریں گے تو اس میں ہم اگین کےڈا بھی ایک open source project ہے اس کو بھی cns cf جو foundation ہے اس کو manage کر رہی ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس نہ کوئی vendor login ہے نہ ہمارے پاس کوئی اور اس طرح کا problem ہمارے پاس آ رہی ہے اور یہ purely event driven communication جو microsoft services اس کے لئے مائکرو services میں نے لگا لی پانچے تو کیا ان کی جو scaling ہے کہ اس سے خالی یہ limit ہونی چاہی کل کرنا چاہیے یا ہو سکتا ہے میری rare مگر off پہ آنا شروع ہو گیا user کم ہے but rare میری جلدی بھڑنا شروع ہو گئی ہے 8GBT 7.5 user ہو رہی ہے تو تب بھی تو نیا container start ہو جانا چاہیے یا ہو سکتا ہے وہاں پہ جو میرا cpa properly run نہیں کر رہا تو تب بھی نیا container start ہو جانا چاہیے یا ہو سکتا ہے جو میرا کافک ہے اس کے لئے مرے پاس 100 میں سے چلے گئے سارے کے سارے کوئی بھی ان میں سے consume نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے تب بھی مجھے کوئی نیا topic use کرنا چاہیے اس کی جگہ تو یہ سارے کام ہیں یہ سارے کام ہیں ہم ہم یہاں پہ cader کر کے دے رہا ہوگا اور دوسرا جو اس کے major benefit ہے وہ یہ کہ scale down to zero لے آتا ہے kubernetes میں ہم نے بولا تھا کہ اچھا وہاں پہ zero پہ ہم نہیں جاتے کم اتکم ہمارا جائے ایک port چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ہمیں بینیفیٹ ہے کہ scale down to zero کی ہمیں مدد کر دیتا ہے اور اس کو ابھی ہم ہر جگہ پہ use کر سکتے ہیں ابھی azure پہ use کریں گے کل کو google cloud پہ کرنا وہاں پہ کر لیں گے aws پہ کرنا وہاں پہ کر لیں گے اور اگر ہم dapper کی academy development کو جا کے دیکھیں گے تو اس کو براہ کون رہا ہے اس کے پر development کون وہ کر رہے ہیں azure کے انجینئرز بھی کر رہے ہیں aws کے انجینئرز بھی اس کے لئے وہ بھی کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ اس کے اوپر officially جن کے developers ہیں انجینئرز کام کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ project ہے وہ بھی open source ہے جو code ہے وہ بھی 100% efficient ہے تو ہم ان کو use کرتے ہوئے اپنے زندگی کو بھی اسام کریں گے اپنے project کو بھی efficient کریں گے اور اس کے اوپر ہم اپنی business logic کو complete کر رہے ہوں گے تو majorly آج ہی class کے اندر سارے deployment کے concept ہے ساتھ میں ہم نے بہت ہی detail میں جا کے یہ چیز decide کہ ہم اگر container app کو use کریں تو اس کو use کر رہے ہیں اس کے اوپر dapper کو use کر رہے ہیں تو اس کو use کر رہے ہیں google needs پہ ابھی نہیں جا رہے تو اس کے لئے بھی ہمیں بتا ہے کتنی آسانی ہوگی جب ہم وہاں پہ پہنچیں کر وہاں پہ شفٹ کر رہا ہو تو یہ سارے چیز ہمیں اپنے concept کے لئے بھی بتاؤنی چاہیئے جب ہم خود بھی جا کے deployment کرتے ہیں تو deployment کے پاس ہمارے پاس کافی سارے issues آنے شروع ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز لوکلی سے ہی چھلو container کے لئے deployment پہ جا کے صحیح طرح سے نہ چلے تو ایک چیز ہوتی ہے اگر ہم سادر زبان میں بولیں ہم ٹکے لگانے شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے یہ چیز ایسے ہم کر لیں تو صحیح ہو جائے یا آپ کسی client کے ساتھ کام کریں وہ بھی developer آپ کو آکے بولیا یہ چیز ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ تایسے چل دیں کیونکہ یہ سارے conceptual discussion آپ کو اس طرح پر help کریں کہ چاہے آپ کو کوئی اپسا project ہے چاہے کسی client کا project چاہے کسی enterprise company کا project ہے تو اس طرح یہ سار concepts کی base آپ decide کر سکتے ہیں اچھے کیا چیز صحیح ہے کس چیز کے اوپر time investment اور کہاں پہ جانے ہیں یا اگر آپ کو different یہاں پہ air powered services جن کا آپ use to redeployment کر سکتے ہیں again concept سے پتا ہوا تو ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کے اوپر جا کے deployment کرنے کیونکہ جب ہم ہم ابھی azure کے اوپر جا کے sign up بھی کریں گے تو ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ آپ کو کافی ساری services ہیں deployment کے لئے بھی کافی ساری services ہیں تو ایک کو جا کے دیکھنے دوسرے کو جا کے دیکھنے کس کے اوپر جا کے time لگانے یہ چیز بھی ہمیں آج کی class میں در سمج آگیا ہے ہم نے کام کرنا آج کی class کے بعد ہم نے جا کے کرنا ہے azure کے اوپر sign up اچھا sign up کیسے کرنا ہے پہلی option یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں 200$ ہمیں ملتے ہیں free credit اس کے لئے آپ کو چاہئے simple credit card debit card اس کے لئے چاہئے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ نے اپنے اوپر sign up کر لیں جا کے اپنا card لگائیں free of course آپ کو 12 months کے لئے azure کو use کر سکتے ہیں اور 1 month کے لئے 200$ کے credit ملتے ہوں گے دوسری option نہ ہو سکتا آپ نے پہلے کا بھی subscribe کر لیا اپنے پاس جا کر سکتے ہیں تو آپ اپنے پاس جا کے لکھ لیں azure student pack azure student sign up اگر آپ کے پاس کوئی educational email ہے جیسے میں نے ویو کا email تو خود ہی apply کیا تھا تو آپ اس کو جا کے use کر لیں اس case میں آپ کو 100$ مل لیں 12 months کے لئے تو 2 options ہمارے پاس ہی ہیں تو important چیز یہاں پہ ایک تو ان سارے concepts کو revise کرنا ہے ان کی implementation کو جا کے دیکھنا ہے دوسرے نمبر کے اوپر azure پر جا کے ہمیں لازمی sign up کر لینا ہے ایک option نہیں دوسری کو جا کے دیکھنا ہے تیسری کو جا کے دیکھنا اپنے solution نکال رہا ہے اور جا کے sign up لازمی کرنا ہے کیونکہ یہاں سے چیزیں کافی زیادہ مدے کی ہونے والی ہیں ابھی تک آپ کے اپنے کمیٹر کے پر چل رہا تھا اب آپ ہو سکتے ہیں کل کی کلاس کے بعد اب اس پوائنٹ پر ہوں گے کسی کے بعد کوئی سوال اچھا ایک ایک کمنٹ میں بھی question ہے کہ ڈیپر کافکا کو replace کر رہا ہے دیکھیں ڈیپر کافکا کو replace نہیں کر رہا بھی سرمین نے diagram دکھائی تھی تو وہاں پہ component تھا pubsub کا اب pubsub کے اندر ہم کافکا ہمارے چل رہا ہوں گا وہاں پہ ہم جا کے بتا دیں گے اور یہاں سے ہم ڈیپر کے سلو اپنے کافکا کے اندر جا کے topics کو produce بھی بھی کر رہے ہوں گے ڈیپر کو use کرتے ہو ان کو subscribe بھی کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ pubsub کا بھی ایک component ہے تو ڈیپر replace نہ کافکا کو کر رہا ہے نہ کسی اور چیز کو کر رہا ہے اس چیزوں کو usage کو زیادہ ایفیشنٹ کر رہا ہے جی اسی بھائی آپ نے ہمیں ہندس کر رہا ہے جی سر میں تو اکاونٹ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا وہاں پہ جو انہیں کارڈ کی پیچھے چار نمبر مانگے تھے کیا یہ سیکیور ہیں انسیکیور ہیں ہمیں کر دینا چاہیے کیونکہ کارڈ کی پیچھے کوئی نمبر مانگ رہا ہوتا ہے ٹیکنلی جو میں سمجھا ہوں آج کی ڈسکیشن سے کہ ایزیور جو میں صحیح پرنانس کر رہا ہوں سائیڈ کار دیتا ہے تین قسم کی ایک کیڑہ انوائی پروکسی اور ڈیپر کیڑہ جو ہے ہم نے سمجھا ساری اس کے اس کے فرام کرتا ہے انوائی پروکسی وہ جو لوڈ بیلنسر ہے وہ ڈیسائی کرتا ہے کہ کس کنٹینر سے کیا کام کروانا ہے اور ڈیپر آ گیا کمیونکیشن بٹین ڈیفرینٹ کنٹینر کیا ایسا ہی ہے اچھا ایکچھولی ڈیپر ہے ڈیپر نے اس ہائی چیز ڈیوز کری ہیں ڈیپر نے اپنا آپ کو بنایا ہے تو ان سب چیزوں کا بنایا ہے ہمیں ایک کوئنٹسو کوئنٹ ڈسکشن کرنے کی نیئے چینل دے رہی ہے لیکن آپ کی 30-40% بات صحیتی اور نورمل ہی ہی ہوتا ہے اس طرح کی جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں شروع میں 30-40% ہی ہمیں سمجھ آتا ہے باقی ہمیں چیزیں کلیئر ہوتی ہمارے سامنے اس کا نظر آتا ہے کہ ہو کیا رہا چل کیا رہا اور ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ کا جو انیشل سٹیج ہے وہ بلکس صحیح ہے کیونکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں باقی کچھ ٹرمز جو آپ نے ورڈیوز کریں وہ ٹھوڑا ٹیکنیکل ورڈ تھوڑا سے رونگ ہوئے لیکن اس کا اتنا مستہ نہیں ہے شروع میں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور کسی کا کوئی سوال باقی سے زندہ ہیں یا ازیور پر چلے گا sign up کرنے کوئی question نہیں ہے کوئی question نہیں ہے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں اچھا card کے sign up کے حوالے سے question کہتا ہے کیس کی پیسی چار نمبر مانگ رہا تھا کیسی کیور ہے یا سدا پہ ایک ہی طرف جائے ہیں card اچھا آپ ازیور پہ کہہ رہا ہے ازیور چار ڈیجٹ مانگ رہا ہے آپ پہ cvv کے تین ڈیجٹ ہوتے جو یہ صحیح ہے آپ ازیور تین ڈیجٹ جو مانگتا ہاں وہ secure ہوتا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ابھی تک سب کو پتا ہوتا کہ پہ ازیور پہ card لگانے پہ یہ مسئلہ ایسا کچھ نہیں ہے ازیور بالکل secure ہاں آپ یہ ہی کرتے ہیں نورملی لوگ کیا کرتے ہیں بگنر ہوتے ہیں تو کہیں پہ card لگاتے ہیں اب اتنی بڑے service پہ اپنے card لگاتے ہیں اب سمجھنا ہم بگنر ہیں کسی ریسورنٹ میں گئے پہلے ہم کبھی ریسورنٹ میں گئے پہلے ہاں پہー ہم نے یہ بھی اوڈر کر دیا ہم سمجھے کچھ پانی فریم آرہا ہے رائتا بھی فریم آرہا ہے آخر میں ہمیں بتا چھے لائن چیز ایک ایلک پیسے تھے اتنے کھانا نہیں اتنے کی باقی ایڈیشنل چیزیں آگئے ہیں تو فرس ٹائن پر ہمیں بڑا خراف ایکسپینس ہو جاتا ہے فائد سار میں جانے کے بعد تو ایسی سمجھ لیں کلاوڈ پر ہم فرس ٹائم جا رہے تو ہم کارڈ لگا رہے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں فری دے رہا ہے کچھ چیزیں پیٹ دے رہا ہے اب ہم تو جاتا ہے اس پور کرتے کرتے یہی پی تو ہمیں پڑھ پڑھ کے سمجھ سمجھ کی چلنا یہ دیکھنا ہے کیا فری میں ہے کیا فری میں نہیں ہے اترانی کارڈ لگا چارج ہوتا رہا پیچھے تو اس کے لئے سمجھداری یہ کرتے ہیں جب ہم فری ٹائل لے لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں فری میں ملا کیا کیا ہے تو جب ہم کام کرنے جائنا تو ہم اس میں دیکھ کے رکھیں ہاں وہی جو چیز ہم بنانا جا رہے ہیں یہ فری میں ہے وہ فری میں کتنے ٹائم کی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے ایک سال ہے تو پورے ایک سال میں چوبیس گھنٹے ہے وہ سکتا ہے کسی نے سیون ہنڈیڈ آورز دی کسی نے تھاؤزن آورز دی کچھ حساب صاحب اپنے جس طرح آپ فلیکسی بنے حساب چلا رہے ہیں تو فری کی چیزی کرتے ہوئے آپ کا کارڈ لگا ہو کچھ لوگ سمجھداری یہ کرتے ہیں ایسا کارڈ لگاتے ہیں جس پر پیسے کم ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں ٹینشن ہی نہیں ہے بلتے ہیں ٹینشن ہی نہیں ہے وہ کارڈیں گے کٹ کہاں سے کریں گے کچھ لوگ اس طرح سے بیرنس کر لگتے ہیں اپنے سمجھداری کرتے ہیں تو ڈی پیٹن کرتے ہیں